پھر بہارِ عید ہے اللہ کا احسان ہے پھر بصیت ہے مسلمہ وید کی کیا شان ہے پھر بصیت ہے مسلمہ وید کی کیا شان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کی عید کی اسپیشل نشریات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحوا کہتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اور نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں قاری صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنا کر ہمارے سینوں کو معطر و معمبر فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 مدبدبین بین ذالک موسیقی 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 امانت باللہ صدق اللہ العظیم مرحبا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑھتے ہیں ہم نا شریف کی طرف اور نا تخواہ اسلامی بھائی انشاءاللہ ہمیں نا سنائیں گے سیادل بھائی صلو ل الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وآ موسیقی وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو اور بھر کے جوڑی میری میرے سر سار نے موسکرا کر کہا اور کیا چاہیے پڑیے 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 صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک بہت ہی پیارا کلام مشہور زمانہ کلام پیش کرنا اور تمام اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائے انشاءاللہ ہم سب کو اس کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے صلو واللحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا لہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا لہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی بودھ سب سے اولا لہو آلا ہمارا نبی اپنے مہو لہو آلا ہمارا نبی اپنے مہو لہو آلا اپنے مہو لہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا لہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا لہو آلا ہمارا نبی مرؐ لہو آلا چاہ باما چاہ رو چاہ باما اور کسی سے بھی چاہ رو چاہ ہی کون دے تا دے تیلے کو موچھا جائے دلوا ناگ سرچا ہمارا نبی دلوا ناگ سرچا تلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بھی حال تو ہر دکھ کی توا دیتے ہیں کہ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موچھا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مانگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آنکانے جب اپنا دربار سجایا میرے پیارے آنکانے خود تو اٹھے گھرے خط میں رسول وہ سپیا جیلا جیلانی کو بلیوں کا سردار بنایا میرے پیارے آنکانے کون دیتا ہے دینے کو موچھا ہیے کون دیتا ہے دینے کو موچھا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میری کری کسی کر قطرہ کسی نے مانکا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں بھر کے چھولے چھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موچھا جائے کون دیتا ہے دینے کو موچھا جائے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبا پر آیا نہیں پن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہماری سمارا ہا نہیں ایمان ملا ان کے سجھ کے پریان ملا ان کے سجھ کے رمزان ملا وہ کیا کہ جو ہم نے پایا نہیں کون دیتا ہے دینے کو موچھا جائے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جتنا جیان سرکار میں مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا برنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ان کا نوشیار کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں جو آیا سے بھر بھر کے دیا مہروم کمی لوٹایا نہیں کون دیتے ہیں دینے کو موچھا جائے ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی غمزدو خورزا مجھ تنزی جی کے غیرہ غمزدو خورزا مجھ تنزی جی کے غمزدو خورزا مجھ تنزی جی کے غمزدو خورزا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اعلان ہمارا نبی سب سے اس اعلان ہمارا نبی سب سے اعلان ہمارا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام دینے والے ہیں انہی کے صدقے خوشیاں ملی ہیں اور یہ خوشی کے ایام ملے ہیں عید الفطر ہو یا بقر عید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے ہمیں جو بھی خوشیاں ملتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسپنا سے عطا ہوتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور سچا عاشق بنائے اور آپ کی محبت میں جینے اور مڑنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلہ ہے خوشی کے ایام ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے پیارے مبلغین ہیں ناتخواں اسلامی بھائی ہیں ہمارے حضرت مولانا محمد شفیق اطاری مدنی دامت برکاتم علیہ ان کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں مولانا راشد مدنی مولانا راشد نور مدنی عدنان شیخ بھائی مشہور ہمارے مدنی چینل کی رونک ہیں غلام محی الدین بھائی رمضان و مبارک میں پورے رمضان انہوں نے ہمارے ساتھ سلسلے میں ماشاءاللہ شرکت کی اور مولانا احمد رضا مدنی مدد اللہ علی موضوع ہے خوشیاں باتیں مفتی صاحب خوشیوں کا دن ہے عید کا دن اب جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر خوشی ہوتی ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں بچوں کے حوالے سے اپنے رشتداروں کے حوالے سے اچھا والد ہے تو اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اولاد ہے تو آپس میں جو ہے وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے خوشی کو باٹنے کا خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا جو انداز ہوتا ہے آپ یہ رشاد فرمائے کہ عید ہو یا کوئی اور دن اسلامی طریقہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا خوشی کو باٹنے کا دوسروں تک پہنچانے کا خوشی منانے کا وہ کیا ہونا چاہیے دیکھ انسان کا ایک فطری تقاضہ ہے کہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایسے مواقع ہوں کچھ ایسے وقت ہوں کچھ ایسے لمحات آئیں کہ جس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کر سکے اور کچھ خوشیاں باٹ سکے کچھ خوشیاں لے سکے اور اسی طریقے سے ہر انسان کی یہ طبیعت کا ہی تقاضہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے عجرت کر کے مدینہ میں کہے تو وہاں دیکھا کہ لوگ دو طرح کی عید میں مناتے تھے اپنے مذہب کے مطابق ان کے دو ایام تہوار تھے ان کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں عید الفطر اور عید الازہا یہ دو دن تمہارے لئے عید کے مقرر فرمائے عید کہتے ہیں عید عود سے نکلا ہے لوٹ لوٹ کے آنا بار بار آنا اور اس کی جو تشریف فرمائے گی کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی نوادشات ہوتی ہیں اکرامات ہوتے ہیں عید جیسے آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے نوادشات رحمتیں وہ بھی اعادات کرتی ہیں وہ بھی لوٹتی ہیں دوبارہ آتی ہیں تو یوں اللہ تعالی اپنے بندوں کو بخشتا ہے اپنے بندوں کے لیے کیونکہ ہمارا جو عید کا دن ہے وہ ایک کوئی ملکی کلچر نہیں یا ملکی تہوار نہیں ہے کوئی اس کا کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو منایا جا سکے اور اس کی خوشی ہم کریں ٹھیک اللہ کی رحمت جب ملے فضل ملے قرآن واضح فرما رہا ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوَ اللہ کی رحمت اور فضل پر مومن جو ہیں وہ خوشی منائے اور اسلام نے ساتھ ساتھ خوشی کے دائرہ کار طریقہ کار کو بھی وضع کر دیا بیان کر دیا رمضان المبارک میں پورے مہینہ ایک آدمی محنت کرتا ہے بدنی عبادت بجا لاتا ہے اور وہ محنت مشقت روزے کی صورت میں ہو یا تراوی کی صورت میں ہو جو بھی وہ آدمی کی بدن کی طاقت انرجی خرچ ہوتی ہے اور پھر جب عید کا دن آتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو پورا پورا کام کر دے تو فرشتے اللہ کی جناب میں ارز کرتے ہیں کہ اس کو پورا اس کا انام دیا جاتا ہے تو فرمایا ان کے انام میں عید والے دن لوگوں کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ لی اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تو بغفرت ہوگی اور یہاں عید الازحہ ہمارے لیے یہ بھی ایسا مبارک دن ہے کہ اس کے اندر ہم وہ یاد تو مناتے ہیں سنت ابراہیمی کی یاد مناتے ہیں لیکن ہمارے لیے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی آخرت کی خوشیاں رکھی ہیں وہ سواب اور زخیرہ رکھا ہے کہ کترہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہلے کبولیت پہلے چاہتا ہے آدمی کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے یہی قربانی کے جانور اس کے لیے پل سرات کے لیے سواریاں بنتے ہیں تو یہ تو ہیں انامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیافت کے دین ہے مہمانی کے دین ہے روزہ کتنی عالی عبادت ہے لیکن ان ایام میں رکھنا ہی حرام فرماتی ہے یعنی رکھ ہی نہیں سکتا کوئی اگر کہہ کہ ٹھیک ہے میں کھا لیا بہت کھا لیا صبح بھی کھا لیا شام بھی کھا لیا روزہ میں بھی تو ہم کھاتے ہی ہیں یعنی اس طور پر کہ سہری افطار عام معمول سے کچھ ہٹ کر عام معمول میں تو ہم تین ٹیم کھانا کھاتے ہیں لیکن سہر افطار تراوی سے پہلے اور بعد یہ کل ملا کر ہمارے چار کھانے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کچھ کے معمول ہوتے ہیں پوری رات جاگنے کے تو وہ پوری رات سلسلہ چلتے ہی رہتے ہیں تو لینی روزہ میں بھی ہم یہ قصر پوری کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی شریعت مطارق کو یہ مطلوب مقصود کے یہ زیافت کے دینے ہیں ان دنوں میں روزہ ہی جو ہیں اس پر حرام فرمائے کہ وہ روزہ بھی نہ رکھے یہ بھی ایک انداد خوشی کے انداد ہے یعنی آدمی کے گھر میں امان آئے اور یہ یہ کسی کہاں جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو عبادت بنا کر روزہ کی عالت میں ہو اور یوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو کر بھی جو ہے سامنے والا مروت میں بھی ہے جائے کھانے سے کچھ ہے وہ خوشیوں کے اظہار بھی کم آکو پوری طریقے سے نہیں ہو سکتے یعنی آپ دیکھیں عید والے دن نوافل پڑھنا عید کی نماز سے پہلے منع اور عید کی نماز کے بعد بھی کہا کہ عیدگاہ میں نہیں پڑے گھر آگے کیوں اس کی وجہ حکمت یہ لکھی کہ یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہو سکتا ہے اس کے گھر کو اس سے خوشیاں باتنے کے لئے آیا یہ اپنے گھرونوں کے ساتھ بھی اس کا اظہار کرے مہمانوں کے بھی حق ہیں یہ دیگر معاملات بھی ہیں تو گھر پہ جائے یعنی وہاں کتنا بڑا یعنی یہ خوشیوں کے جو اظہار کے لئے کئی عبادات کے اوپر ہمیں ایسی رخصے دے دی گئی روزے کی رخصے دے دی گئی نوافل کے اعتبار سے یوں کہہ دیا پھر خوشی کے اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیاری سنت ہم میں سے ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ آپ عید کی نماز کے لئے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور واپسی پلٹتے تو دوسرے راستے سے جاتے اس کی کئی وجوہات بیان کی کہ کیوں ایسا فرمایا کرتے تھے لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی میان کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہل کے کہ آپ ایک گلی سے جب ایک راستے سے جاتے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر وہ یعنی آپ کے استقبال کے لئے یعنی ایسا ہوئے تو آپ ان کو خوشیاں دیتے اس طریقے سے تو واپسی جب آپ پٹتے تو دوسرا راستہ اختیار کرتے کہ یہاں فیض دیا تو ان کو بھی فیض دینا فقراء کا بھی یوں خیال فرمایا کرتے تھے اسی طریقے سے یعنی یہ راستہ تبدیل کرنے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک خوشی بانٹنے کا انصار آپ یہ دیکھیں کہ صدقہ فطر کو کہاں عید سے پہلے دو ٹھیک یعنی نماز عید سے قبل نماز عید سے قبل یہ سنت اس سنت وقت یعنی اس کا جو بیان کیا گیا یعنی عید سے عید والے دین سے پہلے دینا جائز ہے نماز عید کے بعد بھی مباہ جائز ہے لیکن اس کے اوپر یہ جو اس قبار واجب ہے وہ واجب ہی رہ گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں تعلیم ارشاد فرمائی وہ کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ روایات میں بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فقراء کو آج کے دن گنی کر دو ادھر ادھر پھننے سے ادھر ادھر مانگنے سے یہ وہ ان کو گنی کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ میٹھی عید پر یوں کہ آپ عید کی نماز سے پہلے باہر نکلتے تھے اور کچھ خجورے کچھ یہ چیزیں بانٹے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات ان چیزوں کے اندر بھی یہ کتنے آسن اور پیارے انداز ہمیں خوشیاں بانٹنے کے لیے خوشیاں منانے کے لیے اب یہ ایک عام حقوق بیان کی ہے پھر گھر کے حوالے سے پھر دیگر ان معاملات کے اندر تو ہمارا اسلام یہی ایک پسندیدہ عمل ہے کہ آدمی خود بھی خوشی والی زندگی گزارے دوسروں کو بھی خوش کرے لیکن اس کے طریقے کاروضہ کر کے بیان کر دیا گیا کہ وہ طریقے شریعت متحرہ کے مطابق ہونے چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ کوئی یہ انداز اختیار کرے میں تو لوگوں کو خوش کر رہا ہوں اب وہ اس کے اندر ناجائز کاموں کو شامل کرے کیا 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 معاملات شامل کر لے وہ کہیں ہم تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں خوش کرنا ہے شریعت کے دائرے کیونکہ شریعت کا حکم ہے اس طرح آپ خوشیاں باتیں انشاءاللہ آپ کو خوشیاں آپ کی دوبالہ بھی ہوں گی اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ ملیں گی دیکھیں مفتی صاحب نے فرمایا راستے میں جانے کی حکمت عید کے لیے آنے کی اور جانے کی جو دو راستے اختیار کرنے کا پھر نبی پاک علیہ السلام کا عمل بتایا تو ہمیں عید کا دن جو ہے وہ خوشی کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم خود بھی خوش ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش کریں اپنے رشتداروں کو خوش کریں اپنی اولاد کے ساتھ اپنے پڑو پڑوسیوں کے ساتھ خوشیوں کو باتیں اچھے انداز میں عید کے دن کو ہم منائیں اب خاص طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم جیسے پڑوس ہے ہمارا ہمارے رشتدار ہیں اس طرح ہمارے دوست ہیں ہماری اولاد ہیں یہ چند ایسے قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے خاص ایام میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہمیں یاد کرتے ہیں اور اس طرح ہمارا تبادلہ ہوتا ہے آنے جانے کا سلسلہ بنتا ہے تو خاص رشتدار جو ہیں ان رشتداروں کے ساتھ بھی عید کے دن شریعت متارہ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے غلام ہوئی دن بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی ما شاء اللہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جانے جانے کا سلسلہ رشتداروں کے ساتھ عید کے منانے کا انداز اور پھر اس میں صلح رحم یعنی رشتداری جوڑنا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا کہ میں مکاری میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور یہ دیکھئے کہ یہ عید کے دنوں میں بطور خاص چونکہ خوشیاں منانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے بعض اوقات مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے یا خود کسی کے گھر پر مہمان بڑھ کر جانا ہوتا ہے تو اس طرح آنے جانے کا خوشیاں باٹنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے اسی طرح بقرائید کے دنوں میں گوشت وغیرہ بیجنے کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں بطور خاص عمومن گھروں میں جو ہے مہمان آتے ہیں اور مہمانوں میں بھی بطور خاص وہ رشتداروں کی قیامت کا سلسلہ ہوتا ہے رشتدار آتے ہیں تو ان میں خوشیاں ہی منانا چاہیے محبتوں کے ساتھ دیکھنا چاہیے محبت بھری باتیں کرنی چاہیے کسی کی دلازاری نہ ہو اور کوئی ایسا جملہ یا ایسا کلمہ نہ نکلے کے جو دلازاری کا باعث بنے اور محبت اور پیار کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں عید کا دن منانا چاہیے اور اس کو گزارنا چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کے مقاری میں اخلاق کے سب سے عالی درجے پر فائز ہیں اور جن کے بارے میں قرآن پاک ناتیق ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِنَ عُوِن کہ بے شک آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں سب سے عالی منصب پر فائز ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے عصوہ پر جو عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً وہ با اخلاق اور حسن اخلاق کا پی کر نظر آتا ہے اور حسن اخلاق ہمارے ساتھ معذرت رکنے شورا حاجی علیوی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف لائن کو ہم مرحبہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے باب المدینہ کے ایک اتاری کابینات کے ہمارے نگرانے کابینات بھی ہیں رکنے شروع بھی مرحبہ ماشاءاللہ تو حسن اخلاق کا جو پیکر ہوگا تو وہ ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا خواہ وہ رشتے دار ہوں یا پڑوسی ہوں یا اجنبی ہو خشن اخلاق کی وہ چلتی بھرتی تصویر ہوگا تو وہ ہر کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ محبت بھرے انداز کے ساتھ میٹھے انداز کے ساتھ پیش آئے گا اور اس سے ملنے والے بھی اید کے ساتھ تو خاص نہیں ہے کہ میٹھی اید کے لئے میٹھا انداز نہیں یہ ایک جنرل بات کر رہے ہیں اید ہو یا اید کے علاوہ ہو لیکن چونکہ اب خوشیاں منا رہے ہیں اید کی تو اس لئے اید پر کلام ہونا چاہیے تو یہ تو اپنے زندگی کا حصہ بننا چاہیے حسن اخلاق اور اس کو اپنانا چاہیے اور انسان کے کردار میں یہ ایسا پیوستہ ہو جائے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے افراد حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں تو یہ سب سے اعلی مقام ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق عطا فرمائے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم سب میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور آپ دیکھیں ہیں پانی رکھا وہاں اگر یہی پانی برف ہو تو اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں اور اگر یہ پگل جائے تو جس طرح برف آپ نے پکڑی ہوتی اس طرح نہیں پکڑ سکتے جو آپ کی بناوٹ میں ہاتھ کی بناوٹ میں ہتیلی میں جو پانی خود رکھ سکا تو رک گیا وگرنا تو وہ پگل کے سارا نیچے تشریف لے آئے گا تو لیکن پگل یہ تو آپ نہیں پکڑ سکتے میرے آقا حسن اخلاق گناہوں کو پگلا دیتا ہے اور ایسے پگلا دیتا ہے کہ وہ باقی نہیں رہتا تو عید کے دنوں میں تو ہمیں حسن اخلاق یوں سمجھے کہ سب سے بڑھ کر مظاہرہ کرنا چاہیے اور اگر رشتے دار آئیں تو صلح رحمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ہر ایک سے اچھی نیت کے ساتھ ان کے سامنے اپنا کردار ظاہر کرنا چاہیے صلح رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھا صلوق کرنا صلح اس کا ویسے لغوی معنی تو الگ آسان معنی اس کا جو صدر شریعہ نے بارے شرط میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا صحیح رشتے داری کو جوڑنا یہ ہے صلح رحمی اور صلح رحمی کا ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ دیکھئیے محسن بھائی الحمدللہ جو صلح رحمی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب نوازت ہے کیوں کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شاہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اور اس کے رسک میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سروق کرے اور بعض محدثین نے اس کی بڑی پیاری تشریف فرمائی بعض نے تو یہ اشارت فرمایا کہ یہ فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ثواب میں زیادتی ہوگی سبحانہ اور وہ بھی کب مرنے کے بعد یعنی جو اپنی زندگی میں رشتے داروں کے ساتھ خسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا اور صلح رحمی کرے گا تو اب جب وہ اس وقت تو اس کو ثواب ملے گا سو ملے گا جب تک وہ زندہ ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا اور بعض محدثین نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول فرمایا اور اشارت اس کے جو ہے عمر میں بھی اضافہ کر دے گا اور اس کا رسک بھی بڑھ جائے گا اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی تو یہ حسن سلوک کی تو بہت برکتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں صلح رحمی کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے حسن سلوک کے ساتھ گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے جس طرح مسکراہتوں کا تبادلہ ہوتا ہے محبتوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیئیں لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرما ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر اور بقرائید میں گوشت کا تبادلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو گوشت بھی بھیجیں یہ بھی محبت بڑھانے کا ایک سور ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے اور خوشدلی کے ساتھ گوشت وغیرہ کا تبادلہ بھی کرنا چاہیے یہ کوئی دینے والا ہوتا ہے اور کوئی گوشت کو وصول کرنے والا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک محبت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبتیں قائم ہو دائیں آپ کچھ فرمانا جارے ہیں کافی پہلے وہ برف پگلنے پر آپ کی سہرے پر مسکرات آئیتی وہ ما شاء اللہ انہوں نے مثال بڑی پیاری تھی اچھا انہوں نے حدیث پاک مضمون جو بیان کیا کہ صلاح رامی سے عمر میں برکت ہوتی ہے مجھے بڑا پیارا واقعہ یاد آگیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا وہ بیمار تھا بڑا بیمار تھا لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہیں علاج کروا تو اچھے ڈاکٹر کی پاس گیا ڈاکٹر نے اس کے آنکھیں دیکھیں اس کو دلچیک کر رہا تو کہا کہ یہ ٹیسٹ کر رہا وہ ٹیسٹ کر رہا ٹیسٹ وغیرہ کروا ٹیسٹ کروا ہے ٹھیک ٹاک ٹیسٹ کروا ہے اب جب لیبارٹری سے ریپورٹ آتی ہے تو یہ بیماری وہ بیماری یہ بیماری وہ بیماری وہ سمجھ لگا اب تو میں مر ہی جاؤں گا دنیا سے چلنے کا وقت آگئے اگلی چاہیے کہ ناظرین یہ توجہ یہاں رہنی چاہیے اس طرف کہ بیمار بندہ مر جاتا ایسا نہیں ہے اچھا بھلا چنگا بھلا بھی عید والے دن مرنے والی باتیں تو نہ کر رہے ہیں آپ ہسلا فضائی کے لئے جو بیمار ہے نا وہ اپنا ہسلا بلند کر لیں کہ بھئی مجھے یہ بیماری ہے مجھے یہ تکلیف اب تو میں چلا جاؤں گا تو اب کیا ہوا اب وہ بیچارہ پریشان ہے اور وہ ایک اللہ حالی سے ملا اس نے کہا کیا پریشانی ہے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے بیماری ہے بیماری اب تو میں مر جاؤں گا تو اس نے کہا کہ تمہارے رشتدار کتنے ہیں تمہارے رشتدار کتنے ہیں کہا میری بہن ہیں میری خالہ ہیں میری بھوپی ہیں تو صلاح رحمی جن جن سے ہو سکتی تھی وہ رشتدار بھائی وغیرہ یہ سکتا کہا کہ کتنا عرصہ گیا تو ملے نہیں ہوں کہا کہ عرصہ تو کافی ہو گیا کہ میں نے ملاقات نہیں کری ان سے کام کرو سارے کام چھوڑو تمہیں لیبارٹری کا اتنا ٹیسٹ کے پیسے وغیرہ سب بھی یہ تم نے کرے دوائی وغیرہ علاج میں اتنا پیسہ خرچ کیا کام دھندہ تھوڑے دن کے لئے بند کر کے اپنے شتداروں سے ملنے لگ جاؤ سبحان اللہ ان کے ساتھ کھانا کہا ان کے دعوتیں کہا ان کے ساتھ ملو توفع طائف کا تبادلہ کرو ملنا جھلنا اپنا بڑھاؤ اور پھر اتنے دنوں بعد میرے پاس آنا اب کیا ہوا اس نے سارے کام چھوڑے بولا کہ مرتا کیا نہیں کرتا وہ چلا گیا سارے کام چھوڑ چاڑ گیا وہ بھئی ان میں رہنے لگا وہ دنوں مہینے ہفتے گزار دی اور پھر آیا صحت مند ہو گیا سبحان اللہ تو یہ این ممکن ہے کہ وہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے اینی احادیث کریمہ کے مضامین کی طرف توجہ کرتے ہوئے رحمتِ الٰہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ مدنی نسخہ اتا فرماتا ہے کیا بات تو واقعی سلح رامی اشداروں سے تعلقات کو جوڑنا جو ہے وہ عمر میں برکت لاتا ہے اضافت کرتا ہے عید کے ایام میں بھی بعض ہوتے ہیں اس طرح کے میں رکنے شورا کی طرف بڑھوں گا کہ عید کے ایام میں بھی اپنی بہنوں سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں اپنی پھوپیوں سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں خالہ سے ملنے نہیں جا رہے ہیں بعضوں کے بھائیوں کے آپس میں نہیں بن رہی ہیں عید کے ایام میں بھی کیا فرماتے ہیں عید تو یوں جیسے مفتی صاحبی فرمارے تھے کہ دو دن ہیں یوں عید العزا اور عید الفطر لیکن وہ دلوں میں جو کینا اداوات قدورتیں وہ ایسی بیٹھ جاتی ہیں کہ ان خوشی کے ایام میں بھی جو ہے وہ سمجھنا دل سے نکل نہیں پاتی سائی اور وہ اچھا یہ خالی آپس میں نہیں یہ نفرتیں اپنی اولادوں میں بھی منتقل کرتے ہیں وہ باپ کو کرتا دیکھ رہے ہیں ماں کو کرتا دیکھتے ہیں بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ فلان کے یہاں جانا نہیں ہے شکل نہیں دیکھنی ہے بعض تو ایسے سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں اللہ کی پناہ کہ ان کے جنازے میں بھی نہیں جانا اللہ حکم حالانکہ جیسے خوشی کے ایام ہیں اور بعض تو کتنے ایسے بچھڑے میں مل لیتے ہیں آفیاں دے دیتے ہیں لیکن بس اللہ وہ نرم دلی عطا فرمائے جس طرح صلح الرحمی ہے اور بالخصوص یہ جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں جی تو اگر کوئی ہم سے نہیں ملتا تو ہم جا کر مل لیں صحیح بعضوں کا سوئی یہاں ٹکتی ہے کہ وہ پہلے آئے پہل میں نہ کرو اور دونوں طرف سے یوں کھچاؤں بڑھتا ہی رہتا ہے میں پہلے کیوں جاؤں تو اللہ کی رضا کیلئے پہلے چلے جائیں کیوں تو دیکھا جائے تو مفتر صاحب عید کے جو ہیں تین دن چلتے ہی ہیں عید العظام میں بھی تو ان کو بھی کہیں گے کہ عید کے ایام چل رہے ہیں یہ بالکل ایام نہر تو ہے نا قربانی کے ایام تو ہے نا تو مدیل چلیں کہ ناظرین اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی انبن ہوئی ہوئی ہے تو میں کہوں گا خوشیاں باتیں آپ آگے بڑھ جائیں اور اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو ہموار کر لیں موسیق بھئی یہ دو طرفہ دونوں یہ تو بہت زیادہ توجہ ہو نا صحیح کہ کچھ ایسے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں کہ آلہ کے غلطی ان کی نہیں بھی نہیں اب وہ اس وقت میں بڑھ جاؤں تو یہاں پہ ایڈرس دونوں کو ہی کریں دونوں بھئی میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ قدم بڑھا دیں آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے آپ آگے بڑھ جائیں اور جا کر اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کریں اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی بارگاہ سے آپ کو وہ عجر عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور دنیا میں بھی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی تو حمد کریں گھر والوں سے جا کر ملیں اور ہو سکے تو کچھ تحفوں کا تبادلہ کریں جیسے اب گوشت کے ایام ہیں کہا کہ بھی قربانی اگر آپ نے قربانی کر لی ہے اور آپ کے پاس گوشت ہے تو بالکل ان کے لیے لے کر جائیں تاکہ ان کو مزید خوشی ہوگی نہیں کچھ اور لے کر چلے جائیں کیونکہ تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی حدیث پاک میں نا راشد بھائی تحبو تحبو تحفہ دو محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو برکتیں نصیب ہونے ان کو گھر پہ مدعو کر لیں مدعو کرنے پہ مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ پتنی آئے نہ آئے تو خود تو چلے جائیں پہلے پھر اپنی گاری میں بیٹھا کر لیں آئے جی بالکل اب وہ مسئلہ یہ ہوگا دعوت دیں گے تو شاید خونی رسیب جائیں بسے موسیم بھائی یہ کہ معاف کرنے کا مزاج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کچھ جھک بھی جاتے ہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی گردنوں کا سریعہ وہ ملہم نہیں ہوتا لچک نہیں ہوتی لچک آنے کی اس کا کوئی امید نہیں ہوتی تو حالانکہ یہ حدیث پاک آہ حضرت علیہ الرحمن نے بھی لکھی کہ جب حجی کو کہا گیا کہ حج پہ جائے نہیں لگے تو معافی مانگ کی جائے لوگوں سے بھی لے معافی مانگے حقوق معاف کروائے اللہ 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 وہاں زمنا یہ بات بھی لکھی گئی کہ جو لوگ معافی مانگنے پر بھی عذر لانے پر بھی معاف نہیں کرتے تو وہ حضر کوثر پہ پھر اللہ اکبر کتنی بڑی یہ ہنی وعید ہے یہ کتنی بڑی ہے کہ کوئی ایک شخص آپ کے ساتھ جھکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی نرازگی کتنی بڑی ہے تو آخر کب تک یہ نفرتوں کو طول دیں گے قطع تعلقی کو طول دیں گے شریعت مطارن عام مسلمانوں کے اندر تین دن جو ہے وہ اس کو فرمایا حلال کیا نہیں کہ وہ اتنا بھی کسی سے روٹ جائے اور قطع تعلق کرے برسوں گزر جائیں اور یہی چیز نسلوں کے اندر آگے ڈال کے جائیں کہ آپ نے بھی ایسے کرنا ہے اللہ اللہ تو بعض وقت ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ ایسی غلطیاں اولاد کی طرف آ جاتی ہیں آجاتی ہیں اب وہ ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے اولاد اسی پر ہی کہیں نفرتیں چھوڑ جاتے ہیں بعض وقت وہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں بعض وقت پوچھتے بھی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلاح کر لیں ہم مل جائیں تو ہمارے والدین کو قبر میں کوئی تقریف تو نہیں پہنچے گی یعنی بعض وقت یہ پوچھتے بھی ہیں کہ کیوں کہ وہ ہمیں بسیعت کر گے گے زندگی گزارنی ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا اللہ اکبر علاقات کرنے میں ملنے میں ان کی روکو خوشی ہوگی خوشی ہوگی تقریف نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ ان کے لئے راحت کا سامان ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سواری پڑھتے اور کسی کو بدوی کو جو تھے بادیاں نشین تھے ان کو دیکھا تو اترے اور اپنا امامہ کھول کر ان کو تحفہ میں دے دیا اللہ اکبر عرض کی حضور والا یہ لوگ چھوٹے موٹے طائب پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اپنا تو اپنا لباس کا حصہ امامہ شریف کو بھی ان کو دے دیا کہا کہ یہ میرے والد بزرگوار سے ملنے جھلنے والا تھا ان کے اکرام میں میں نے اسے یہ شباب کیا بات ہے ماشاءاللہ تو رشتہ جاروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو بھی خوشیاں باتیں آپ کے پڑوس میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے یہاں جو گنجان آباز شہر ہیں راشد بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا تو ایک گھر والے کو برابر والے کا نہیں پتا ہوتا یہاں تک کہ نہ عید کا پتا نہ ربی الاول کا پتا نہ موت کا پتا نہ میت کا پتا نہ شادی کا پتا پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ عید کے ایام کیسے گزاریں اور بھی پڑوس کے حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے جی واقعی نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے خوشی کے موقع تو پھر انسان گزار لیتا ہے لیکن جب غمی کا موقع آتا ہے فوت کی وغیرہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی بساوقات نماز جنازہ کی جو صفے ہوتی ہیں ان میں پڑوسیوں کو تلاش کیا جا رہا ہوتا لیکن کوئی نظر نہیں آتا پتا بھی نہیں ہوتا بساوقات ان کو دوں جب پتا بھی ہے تو شاید تعلق ہی نہیں ان کا کیا کریں اللہ تعالی رحمت کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے اور وہ رحمت سب کے لیے ہو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جو خود رحمت اللہ العالمین ہیں اور محسن انسانیت ہیں تو آپ کی رحمت سب کے لیے عام ہے جہاں اپنے رشتداروں کے حقوق بیان فرمائے وہیں پر پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان فرمائے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق وسیعت کی اللہ کا حکم پہنچایا تو مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وہ وراثت میں حقدار نہ کرا دی یعنی اتنے حقوق ہیں یہ ایک پورا ٹاپک ہے اب پڑوسیوں میں بعض امیر بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان کی طرف گوش نہیں بھی بھیجیں گے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ایک تعداد ہوتی ہے ہمارے محلے میں علاقے میں کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک گلی میں دو چار افراد نہیں قربانی کی ہوتی ہے پورے پورے جو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی شاید دس بارہ فلیٹ والوں نے قربانی کی ہوتی ہے باقی کے ہاں قربانی نہیں ہوتی وہ دیکھ رہے ہوتا ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس صورت میں اصل میں ہماری سوچ یہ بنی ہے کہ جو ہمارے دروازے پر آ کر صدا لگائے گا وہ غریب ہے اللہ بعض ایسے ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو سفید پوش ہوتے ہیں سوال کرتے ہوئے ان کو ایک ہچکچار سی ہوتی ہے لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور پھر ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو اس انداز میں ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے محسن بھائی بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری روایت ہے سرکار علیہ السلام کا عمل اس میں بیان کیا گیا کہ عید الفطر یا عید الازحاہ میں نبی پاک علیہ السلام جب عید گاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں آپ کا گزر خواتین کے پاس سے ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کو یہ نصیت فرمائی وسیعت فرمائی کہ کسرت سے صدقہ دو کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے پھر عورتوں نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ کی وجہ کیا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لانتان زیادہ کرتی ہو اپرائیاں کرتی ہو اپنے شوہروں کا ان کا احسان نہیں مانتی کفران نعمت کرتی ہو وہ پوری ایک حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کے تعد نبی پاک علیہ السلام نے عید کے دن عورتوں کو فرمایا کہ صدقہ دو اس مدنی پھول کے تعد نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے تعد امام بدردین اینی رحمت اللہ تعالی نے امدت القاری جو بخاری شریف کی شرع ہے اس میں آپ نے بڑا پیارا نکتہ ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ صدقہ جو گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور بہت سارے کی فضائل ہیں عید کے دن صدقہ کرنے کا جو نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا ایک تعلیم ارشاد فرمائی اس میں حکمت یہ ہے کہ عید کے دن سب جمع ہوتے ہیں غریب بھی امیر بھی اب امیر جو ہے وہ اپنے مال اپنی جو بھی اس کا شان و شوقت ہے اس کے حساب سے وہ اپنی عید کی خوشیاں تقسیم کرے گا بانٹے گا اچھے کپڑے پہنے گا اچھا انداز اپنائے گا تو اب جو فقراء ہوں گے وہ امیروں کے ان انداز کو دیکھ کر حسرت محسوس کرے گی ان کو صدمہ ہوگا تو جب عید والے دن صدقہ دیا جائے گا خصوصیت کے ساتھ اور پھر علامہ انہی نے لکھا کہ فقیروں میں بھی پھر کیٹگری ہے ایک تو ہے کہ وہ بالغ ہے خود کما سکتا ہے بساوقات فقراء میں یتیم بھی ہوتے ہیں نہ بالغ بچے ہیں بلکل کمزور ہیں بیوائیں ہوتی ہیں تو ان کو علامہ انہی نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کرے ان کو صدقہ دے تاکہ ان کو جب صدقہ پہنچے گا ان تک مال پہنچے گا خوشیاں پہنچیں گی تو امیروں کو دیکھ کر جو ان کی دل میں حسرت اور احساس محرومی تھا وہ ختم ہوگا ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ گوشت جو ہے جس طرح ہم دیگر احباب کو دیتے ہیں دوستوں کو دیتے ہیں تو غریب طبقے تک پہنچائیں اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لائن لگتی ہے کہ بعض اوقات تو صرف تبازلہ ہی ہوتا ہے جہاں سے گوشت آئے گا وہیں جائے گا جہاں سے نہیں آیا وہاں نہیں دیں گے تو ایک تو انداز یہ ہوتا ہے کہ لائن لگتی ہے اور فقیروں کو دیا جاتا ہے کیا یہ خوب ہو کہ فقیر کو آنا نہ پڑے جس طرح ہم اپنے رشتداروں کو دینے جاتے ہیں فقراء کے گھر جائیں اب بالخصوص میں یہاں دینی طبقے کی بات کروں گا آئمہ حضرات جو ہیں مسجدوں کے امام ہیں موزنین ہیں خادمین ہیں بعض اوقات پڑ دیسی بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی رشتدار ہی نہیں ہوتا کراچی میں تو ایک بڑی تعداد ہے ایسی آئمہ کی موزنین کی کہ ان کی ساری فیملی وہاں پر ہے وہ یہاں صرف ہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے ان کا عید والے دن سب آئیں گے مسجد میں امام صاحب کی پیچھے عید کی نماز پڑھیں گے سارے معاملات ہوں گے بس عید کی نماز ختم ہوئی دعا ہوئی اب مسجد بیران ایک تو نماز کے لیے بھی نہیں آنا اگر نماز کے لیے آئیں گے بھی تو امام صاحب سے عید بھی نہیں ملنی یہ بھی نہیں پوچھنا کہ آپ کا دن کیسا گزرا اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بقر عید کا دن ہوتا ہے لیکن ان کی گھر میں گوشت نہیں پکتا تو غریبوں کو اور بالخصوص جو دینی طبقہ ہے پھر سادات ہیں سادات کرام جن پر صدقہ واجبہ نہیں لگ سکتا اور ان کی خالص مال سے خدمت کرنے کی ترغیب دلائے گئی تو عید کی دنوں میں غریب پھر غریبوں میں جو یتیم ہیں بیوائیں ہیں مذہبی افراد ہیں اور سادات ہیں ان کی دل کھول کے خدمت اور خیرخواہی کرنے سے کیا بات ہے راشد بھائی کی بات سے ایک سوال آیا ذہن میں مفتی صاحب سے میں حرص کروں گا یہ کہ جس طرح راشد بھائی بھی فرما رہے ہیں یہ منظر بہت دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں جانور زبا ہوا وہاں لوگ آگئے اپنے شوپٹس لے کر تیلیاں لے کر لائن لگی ہوئی ہے یا کسی گھر میں سنائے کہ دس جانور بیس جانور کٹتے ہیں لائن لگی ہوئی ہے اچھا اب جس طرح گھر گھر جا کر مانگنا جمع کرنا ایک تو یہ اور جس طرح یہ توجہ دلارہے ہیں کہ وہ جو سفید پوشت لوگ ہیں بعض گھروں میں خواتین ہیں بچے ہیں مرد نہیں ہیں یا مرد بھی ہیں تو یوں نہیں نکلتے مانگنے کے لیے تو ایک تو یہ کہ یہ جو اس طرح گھر گھر جا کر مانگتے ہیں ان کا دوسرا سفید پوشت لوگوں کو تلاش کیسے کر رہے ہیں اور ان کو مقصد کیسے ترقی بنائی ہے دیکھیں اتنا مشکل کام نہیں ہے سفید پوشت لوگوں کو تلاش کرنا اصل میں مزاج ہی نہیں ہے جس سے کہ یہ بیان کیا گیا کہ مزاج اس طرح گیا ہے کہ لینے لگی ہوئی ہو لین سے باہر ہونے والوں کو بھی چار بوٹیاں نہیں دی جائیں گی اور بعض ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ مطلب ڈانٹتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں یہ کرنا دیں گوشت دیں نہ دیں آپ کی مرضی لیکن کم از کام گالیاں تو نہ دیں اللہ اللہ یعنی اس طریقے سے ان کو جھڑکیں تو نہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعوها اتا سبحان اللہ اچھی بات کرنا اور درگزر سے کام لے لینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے عذیت دینے والی چیز ستانہ بھی پایا جا رہا ہے تکلیف دینے والی تو یہ اس صدقے سے بھی اس کو بہتر کر اور یہ بھی شریعت مطارہ کا واضح طور پر اعلان ہے کہ ستا کر کسی کو عذیت پہنچا کر لا تبتلو صدقاتكم بالمنی والعظام تکلیف پہنچا کر ستا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو ہمارا علی بھائی مزاج ایسا ہے کہ عام طور پر کہ فقیر ہو یا زکاة لینے والا ہو یا کوئی ادارہ چلانے والا ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی بڑا ہو وہ آئے ہمارے پاس ہمارا مزاج یہ اس طرح کا ایک بنتا جا رہا ہے صحیح فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے فقراء کے بارے میں بڑی واضح طور پر یہ کہا گیا کہ وہ اتنے فقیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو زمین میں چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا بس ان کے اندر فرق یہ ہے کہ لوگوں سے گڑ گڑا کے مانگتے نہیں لیکن حالت ان کی ایسی ہے اور لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں انہیں تو سفید پوش کہا جاتا جی ہاں بالکل اور آگے کیا قرآن نے فرام یعنی ایسے لوگوں کی واقعی تلاش کرتے ان پر انفاق کرنے کے بارے میں جو یہ بات بیان کی گئی تو ایسے کو ہمیں یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے اتنی نہیں ہے کہ گوشت ہم نے کیا اور بس جلدی جلدی اس سے فارغ ہو جائے جیسے کئی لوگ آپ دیکھیں زکاة کے نصاب میں عام طور پر لوگ جی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکاة ہے رمضان کے علاوہ وہ کسی کو دینے کے لیے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر زکاة کا میرا مہینہ کونسا ہے میں کب صحبہ نصاب ہوا تھا اور میرا سال کب پورا ہو رہا ہے یہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا لیکن ہم شریعت متارہ کا مزاج دیکھیں تو زکاة کو مہینے کے ساتھ متین نہیں کیا گیا کسی کے دین کے ساتھ متین نہیں کیا گیا ایسا نہیں کیا گیا بلکہ ہر ہر مالدار کی اپنی کیفیت کے ساتھ رکھا گیا کہ اس کا سال کب پورا ہو رہا ہے اس کی کیا حکمت ہے وجہ یہ یہ کہ جب پورے سال کے اندر یہ پھیلاؤ آئے گا تو گربہ کی یوں ہی حاجتیں پوری ہوگی اس انداز سے وہ ان تک مال پہنچتا رہے گا لیکن وہی بات ہے سب کو رمضان میں ہی ہم اسی طریقے سے کنورڈ ہو کے وہاں آ جاتے ہیں تو اس چیزوں کا جب تھوڑا سا ہمارا مزاج تبدیل ہو کہ زکاة ہم نے دینی ہے اور یہ میری ذمہ داری کہ میں اپنا فرض کا محقود درست طریقے سے پورا کروں نہ کہ اس سے صرف جان چڑھانو کہ بھئی رمضان کے آخری دو دن رہ گئے اب حساب کتاب کیا ہے اتنا میں نے فلاں دارے کو دیا یہ میں نے غربہ میں تقسیم کرنا ہے بات لگتے ہیں اپنا موت کی یہ رکھنا ہے اب کیسے کریں دو دن کے اندر بس پھر جیسے تیسے اوپر اس کو اس کو یوں کر دیں حالانکہ اس صورت میں نہ کوئی ایسے واقعی حق دار کو تلاش نہ بعض اوقات آدمی کچھ دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے تو یہ مارا ایک فریضہ ہے اس کو دیکھ بھال کر کے ہی اس کی ادائیگی کرنی اسی طرح ہم جب گوشت کی طرف آتے ہیں تو گوشت میں بھی گویا کہ یوں جان نہیں چھڑانی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بس یہ کیا ہے گھر میں بھی لے جانا باز کہتے ہیں باز نہیں یہی روڈ پہ ختم کرو بس سرہ فیکٹری کے اندر کیا روڈ پر کارٹا جو آگے بفا بھی تو جیسے واقعی راشد بھائی نے بھی جن باتوں کی طرف کہا کہ یعنی ایسے سے بھی معاشرے میں تب کے ایسے افراد موجود ہوتے ہیں اور اس طریقے سے انداز سے اگر ہم بھی کبھی اپنا تھوڑا سا مزاج مجھے ایک اسلام بھائی لکھ کر دیا تھا وہ امام تھے وہ بھی کہ محسن بھائی سال ہو گیا ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکتا ان کا مقصد تقاضی یہ تھا کہ آپ کمیڈی سے کہیں کہ میری تنکھا وڑھا دیں یعنی ایسے بھی افراد ہیں معاشرے میں امام نے اس کے علاوہ بھی ہیں جن کے ہاں گوشت نہیں پکتا جن کے ہاں بیچاروں نے گوشت دیکھا ہی نہیں ہوتا دال اور اس پر ہی چٹنی پر گزارا چلتا ہوتا ایسے افراد کو دینا چاہیے محسن بھائی دنیا میں فقیروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ان تک کھانے کی چیزیں پہنچانا تو احادیث مبارکہ میں شریعت کی نصوص میں جو غریب اور فقارہ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ اس طرح خیر خواہی کرنے کا ان کا پیٹ بھرنے کا جو عجر بیان کیا گیا تو وہ بھی اتنا آلہ ہے کہ دنیا میں ہم فنا ہونے والی نعمت اگر کسی فقیر کو دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو دار البقا ہے باقی رہنے والی نعمتیں عطا فرمایا گیا مجھے دو فرامین مصطفیٰ یاد آ رہے ہیں بڑے پیارے ہیں ایک فرمان میں نبی پاک علیہ السلام اسلام رشاد فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے اتنا کھانا کھلائے کہ وہ سیر ہو جائے اس کا پیٹ بھر جائے مقام تو معمولی ہے ہمارے تھوڑے سے گوش یا تھوڑی سی اناج وغیرہ سے کسی کا پیٹ بھر جائے گا اس کا سلح کیا ملے گا بھوکے کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ارش کا اسے سایہ عطا فرمائے گا اور ایک مقام پر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو میٹھا لکمہ کھلائے بقر عید میں تو ویسے گوشت ہوتا ہے ایسی ڈشیز ہوتی ہیں لیکن عموماً بھی کوئی عید کے ساتھ خاص نہیں یہ کسی بھی موقع پر اپنے بھائی کو جو میٹھا لکمہ کھلائے گا معمولی صاحبی ہو آپ بھی نیت فرمالیں سبحان اللہ جو اپنے بھائی کل کھلانے کی نیت کرلو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں سلسلے میں آپ چیپس کھلائے ہیں ہاں تو کل سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ میٹھا بھی کھلائیں نیت کر لیں نا نیت کر لیں چلیں آپ کر دیں نیت حاضر ہوگی تو کروں گا آپ کا سبب ہم من جائیں گے انشاءاللہ حاضر کرنے میں در کتنی لگتی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کو میٹھا لکمہ کھلائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محشر کی کرواہت سے اس شخص کو اللہ اللہ کیا بات مغفرت کے ازباب میں سے ایک سبب بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو ابھی ماشاءاللہ گفتگ ہو رہی تھی کہ سفید پوش کو تلاش کرنا ہے اس طرح تلاش کرے اس میں یہ کہ اگر کوئی ملنسار ہوگا اور مطلب لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جس کا ہوگا تو عموماً سفید پوش مل جاتے ہیں مگر جو اس طرح کی طبقہ ہوتا ہے جو جس کے پاس تھوڑا مال ہوتا ہے وہ لوگوں میں میں اٹھنے بیٹھنے والا تو یہی تو ہم نے پیدا کرنا ہے یہی تو ملنساریت پیدا کرنی ہے اسی کو حسن اخلاق کے کیونکہ اپنے سے بڑے کی تو سبھی عزت کرتے ہیں اصل تو یہ کہ اپنے سے نیچے کی عزت کیا بات اس کے ساتھ اس نے صورت کے ساتھ اور اس بات سے بھی اتفاق نہیں ہے ایک جگہ ساتھ دیکھنے کو ملا کہ جو خاندان میں سب سے اچھے اور پیسے والے نام بار یا تھوڑا لسٹ میں نام ان کے اوپر آتے ہیں اور جو بالکل بچارے پسے وے اور اس طرح کے ہوتے ہیں تو یا تو ان کا لسٹ میں نام ہی نہیں ہوتا یا آخر میں بچ جائے گا تو ان کو دیں گے وہ اصل میں تبادلہ ہم یہاں فرماتے ہیں ہمارے ہاں تحفہ تھوڑی دیتے ہیں ہمارے ہاں تو عدلہ بدلہ کرتے ہیں یا یہاں سے آیا تو یہی پہنچائیں گے یہ عدلہ بدلہ عدلے بدلے کا مزاج نے نینا گویا کہ نفرتیں بہئی ہیں اور اسی وجہ سے جو آپس میں رشتہ داریاں ٹوٹتیں کتا تعلقی ہوتیں یہ عدلے کا بدلہ کی کتنا بدل کتنا یوں کہہ لیں کہ غریب تو لسٹ میں نہیں ہے اب وہ سوچتے ہیں اور یہ یہ بات سے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ سفید پوش پتا نہیں ہے یہ نہیں ایسا نہیں اپنے رشتہ داروں کا نہیں پتا اپنے رشتہ داروں کو کس کو نہیں پتا بلکہ رشتہ داروں کو زیادہ پتا ہوتا ہے جان بجھ کر نہیں دیتے حالانکہ پتا ہے کہ یہ بیچارہ اس کا آپریشن اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور میں کروا سکتا ہوں دوسرے کا کروا دوں گا مگر اپنے رشتہ دار کا شاید اس لئے نہیں کرا دے کہ بار بار آئے گا میں اس کی ایک مرتبہ مدد کروں گا تو یہ بار بار آئے گا تو کسی کے ذریعے شاید یہ وجہ بار بار آنا دوسرا یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کو ہم پلہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں یعنی آدمی خود ہے نا کہ یہاں میرا تھوڑا سٹیٹس بنا ہوا ہے یہ میرے برابر نہ آئے اس کو تھوڑا دیا تو یہ تو یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اپنے راشد بھائی خیر خواہی اسی کو یہ سارا ہمارا کنکولیجن ہم کریں خلاصہ کریں تو خیر خواہی اس کو ہم نام دیں گے اب رشتہ دار ہو غریب ہو پڑوسی ہو دوست ہو آباب ہو خیر خواہی اس کو کچھ آپ ذرا بیان فرما دیں میں پہلے تو اسی تھوڑے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں ایک ہمارے اسلام بھئی ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایک نور کر دیتے ہیں مجھے اسلام بھائی کے بارے میں پتا ہے کہ یعنی کہ ان کا معاملہ کچھ اس طرح تھا جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا غربت کا معاملات ہوئے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ اسلام بھائی اپنی ان کے کسی کے گھر چلے جاتے ہیں بچپن کی وہ بات بتاتے ہیں کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھر جانے کی وجہ سے جو پڑوسی ہیں کچھ مال والے ہیں یا رشچے دار ہیں وہ اپنے جو کھانے ہوتے تھے وہ ڈھانپ لیتے تھے بہت اوقات انہیں ڈانڈ کر باہر نکال دیا جاتا تھا اور مطلب کوئی بھی اپنے گھر میں بلانے کے لیے یا اس کے سر پر دستے شفقت رکھنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا لیکن وہی اسلام بھائی جب کچھ ان کے پاس پیسے آگئے یا تھوڑا سا ان کا نام ہو گیا تو اب وہی ہے کہ اپنے اگر محلے میں جاتے ہیں اپنے رشچے داروں میں جاتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں آئیں ہر ایک اس کی دعوت کرتا ہے اب وہی انہی رشچے داروں کے پاس جب وہ جاتا ہے وہ اسلامی اب جاتے ہیں تو اب کیسے ان کا دل کرے گا کہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر سر کھان پر میں کھانا کھاؤں یا ان کی دعوت قبول کروں تو ایسا ہوتا ہے وہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا کہ وہ ایک دعوت میں گئے بھٹے پرانے کپڑے تھے ایسے تو اس کو ان کو باہر نکالے اب وہ جب دوبارہ جو نا اچھے کپڑے پین کر آئے تو ان کو اندر آگے بڑا ان کو ویلکم کیا ان کو بٹھایا تو اب انہوں نے جب کھانا شروع کیا تو کبھی اس تین میں ڈالتے ہیں تو کھا اس اس تین میں ڈالتے ہیں تو کھا وہ بولے یہ کیا کر رہے ہیں آپ بولے تم نے میری دعوت تھوڑی کی تو میرے کپڑوں کی دعوت کی یہ ہمارا حال ہے آج کے ایسا ہی معاملہ یہ سمجھانے کے لئے تھانا اصل میں اس میں محسین بھائی یہ جو واقعہ آپ نے بڑا پیارا سنایا اس میں یہ گا کہ سامنے والوں میں وہ پہچان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پہچان سکے وہ کپڑوں سے پہچانتے کپڑے میں کون ہے وہ یہ نہیں پہچانتے کپڑوں کے اندر کون ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے پہچانے اس کو عزت کپڑوں کی ہے وہ گاڑی کی ہے گاڑی چاہے کرائے کہ کیوں نہ کرائے دیا ہو یا نہ دیا ہو حالانکہ غریب پر غریب پر شفقت اور محبت کرنے کے فضائل احادیث کریمہ میں بے شمار ہیں اور خاص طور پر غریب اگر آپ کا رشتے دار بھی ہو تو اس کا ڈبل حق ہو جاتا ہے اور وہی رشتے دار اگر آپ کا پڑوسی بھی ہے تو تین حق اس کے بن جاتے ہیں نبی کریم روفر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے کمزوروں میں غریبوں میں تلاش کرو سبحان اللہ اور فرمایا کہ کمزوروں اور غریبوں کی وجہ سے تم اللہ تعالی سے رزق پاتے ہو کیا بات اور اس کے مدد حاصل کرتے ہو یہ غریب جو ہیں گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ اگر کوئی غریب ہے تو اسے اپنی غریبی کی وجہ سے مطلب دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے دو ای طرح کے لوگ ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں یا کوئی غریب ہے یا امیر ہے تو غریب کو غربت کی وجہ سے مطلب مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ غریب جو ہیں قیامت والے دن آپ دیکھئے کہ امیروں سے کئی سو سال پہلے غالباً پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے سبحان اللہ بڑا پیارا کسی نے شیر کہا کہ کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے اللہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدی کو خدی کو بیچ کر خدی کو بیچ کر غریبی میں نام پیدا کر کیا بات ہے کیا بات ہے مطلب اگر آپ غریب ہیں تو غربت کی وجہ سے آپ اپنی خودی کو نہ بیچیں اپنی مطلب انا کو ٹھیس نہ پہنچائیں تو خیرخواہی دین چونکہ خیرخواہی کا نام ہے حدیث پانک میں ہے الدین النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے صحابہ کرام علیہم الردوان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا خیرخواہی کے حوالے سے حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں یہ کسی قبیلے کے سردار تھے نبی پانک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے مسجد نبوی شریف میں تو نبی پانک علیہ السلام خود بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور دوسروں سے بھی فرمایا کہ اپنے سردار کی عزت کرو تقریم کرو یہ ان کا عمل کیا ہوتا تھا ان کا عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا گھوڑا جو ہے یہ اس سے زیادہ کا لگتا ہے چار سو دھرم کا لگتا ہے تو اس نے کہا چلے جی چار سو دھرم دے دیں آپ نے فرمایا نہیں یہ بلکہ پانچ سو دھرم کا بک سکتا ہے اس نے کہا جی پانچ سو دے دیں آپ مزید رقم بڑھاتے گئے آر سو دھرم آپ نے کر دیئے کیا بات آر سو دھرم جب کیے تو وہ شخص تو بڑا خوش ہو گیا پیلا بیپاری ملا ہے اسے گھوڑا خریدا کسی نے عرض کی حضور آپ نے تین سو دھرم کا گھوڑا آر سو دھرم میں کیوں خریدا فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تو حضور علیہ السلام نے بیعت لیتے ہوئے جو ہمیں اشانت فرمایا اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کریں گے خیرخواہی کرنے کے نام پر ہم نے بیعت کی تھی تو کیونکہ اس گھوڑے کی قیمت تین سو نہیں بنتی زیادہ بنتی تھی یہ شخص اپنے ان کے بھول پانے کی وجہ سے یا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کم قیمت میں گھوڑا بیچ رہا تھا میں نے اس لیے پیسے بڑھائے اور خیرخواہی کی یعنی معاشرے سے ہٹ کر انہوں نے کام کیا اور ایک خیرخواہی کا کام کیا یہ خیرخواہی آپ دیکھیں امیر اہل سنت کے جو پیر و مرشید ہیں کہ جب ترکیوں کا دور خلافت تھا تو فرمایا کہ اس وقت مدینہ شریف میں ان کے دو دکانے ہیں قریب قریب دو دکانے ہیں ایک کپڑے کی دکان ہے ایک آدمی کپڑے کی دکان پر کچھ لینے کے لیے آتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے آتا ہے تو وہ کپڑے والا کہتا ہے کہ آپ اس کپڑے والے کے پاس چلے جائیں کیونکہ میری کافی الحمدلہ میں کپڑے بیٹ چکا ہوں اچھے پیسے میری پاس آج کے بکری ہو چکی ہے آپ ان کے پاس چلے جائیں یہ جذبہ کیا ہے صبح سے بیٹارے کی بکری نہیں ہوئی یہ یہی جذبہ ہے جس کی دین اور ہمارے یہاں تو آج یہ ہے کہ بھئی اس کے پاس نہ جائے بلکہ ہمارے پاس آئے ہمارے یہاں تو تکے چھپا لیتے ہیں بوٹی چھپا لیتے ہیں بوٹی چھپا لیتے ہیں قربانی گئی آمیں نا حضور تکے کیسے ہوتے ہیں وہ سیخ میں لگا کے جو کھاتے ہیں یہ مفتی صاحب سے بھی پوچھنا ہے مفتی صاحب یہ موس حسد لگ جاتی ہے اور اس طرح ہو جاتا ہے میں سمجھا آپ تکے بوٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب سے مفتی صاحب اگر گھر میں تکے بوٹی کا اعتماع میں اور کوئی رشتے دار آگیا تو اس سے بعض اوقع چھپا لیا جاتا ہے کہ کئی ہوس حسد نہ ہو جائے کوئی نظر نہ لگ جائے یہ الفاظ جملے بولے جاتے ہیں اور وہ باداروں میں جب مرگی پر نظر نہیں لگتی بادار والے ہوتلوں پر بھی نہیں لگتی عام طور پر دستور یہ ہے کہ ہوتل جتنا یہاں کر کے گھرے ہیں یا اس طرح کی شوپ میں لوگ اگر چار سیور لگ سکتے ہیں تو اس کی جنگہ بارہ لگاتے ہیں میری دکان بلکل نمائع ہو میرے یہ سب چیزیں نمائع ہو تو برحال یہ تو ایک عام مروت کا تقاضہ ہے اگر کوئی عام بھی شخص آ جائے ایسے موقع پر تو اس کو دعوت کھانے کی بھی جاتی ہے چہے جائے کہ اس کا رشتے دار ہو صلاح لینا کہتے ہیں نا اس کو آپ نے صلاح لینے لی اس سے آ جائے یا آپ بھی کھانا کھا لی بے مروت ہی کہیں گے اگر اس طرح کرتے ہیں انہوں نے جو حدیث پاک ذکر کی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ میں نے نماز پڑھنے زکاة دینے پر نبی پاک علیہ السلام سے اہد و پیمان کیا بیعت کی آگے جو نصیت کی بات کی جب کیونکہ خیرخوائی کی اور نفع پہنچانے کی بات ہوتی ہے تو پھر اپنے پیارے نظر آتے ہیں یا تو جن سے ان کے حسن کی وجہ سے یا ان کے مال کی وجہ سے یا ان کے ہنر کمال کی وجہ سے یا کوئی تجارتی لیندین ہوتا ہے تو پھر ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب خیرخوائی کا معاملہ ہے تو انہی میں وہ خیرخوائی مانٹ دی جاتی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو الفاظ ہیں ہر مسلمان کے ساتھ نصیحت اور خیرخوائی کرنے پر میں نے نبی پاک علیہ السلام سے بیعت کی خیرخوائی کرنے میں بھی بخل بھی نہیں کرنے اور ایک دائرہ کار بھی نہیں بنانا وہ محبوب علیہ السلام کا امت ہی ہے اللہ کا بندہ ہے اس کے ساتھ ہم نے خیرخوائی والا معاملہ کی چاہے وہ غریب ہوں امیر ہوں پڑوسی ہوں کوئی بھی ہوں راشی بہن نے جو گفتگ کری نہیں کہ عمرہ کا اغنیہ کا فقارہ سے تعلقات کچھ دے پہلے بھی گفتگ ہوئی کہ بعض عمرہ جو ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں وہ غریبوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تو یہ دونوں باتوں کو لے کر یہ میں روایت سنا رہا ہوں اسے حسد علامہ یافعی یمانی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ نے روز الرحیہین میں بیان پرنایا کہ فقارہ کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے کے بارے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سفر پہ جائیں تو پانی بھی رکھ لو بھائی تھنڈ زیادہ ہوگی گرم کپڑے رکھ لو تمام ازداد سفر ہو بلکل ہم ہر احتیادی تدابیر کو اختیار کرتے ہیں کہ بھائی فولا جگہ پر جائیں گی کوئی جاننے والا ہے نہیں ہم وہاں پر کہ ہمارا کام بنا دے تو میدانِ معاشر قیامت کے معاملات میں ہم کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں مقبول ہو جائیں وہاں کے لئے ہم نے کیا انتظام کیا تو یہ فقارہ ہی ہیں کہ جن سے تعلقات کو مضبوط کریں گے تو ان سے معبت ان کی دلوی دعائیں انشاءاللہ میں دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے اللہ ما یعفی یمنی رحمہ جو روایت بہن فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فقارہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو کیونکہ ان کا رب کے یہاں مقام ہے اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ فقارہ کو جب یہ جنت میں جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے تو فرمایا کہ تم علیدہ ہو جاؤ اللہ اور جانے کا حکم ہوگا یہ ڈریں گے گھبرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خطاب ہوگا کہ تمہیں جنت سے جانے سے روکا ہے اس لئے نہیں کہ تم میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے بلکہ اس لئے روکا ہے کہ دیکھو ڈھونڈو کہ دنیا میں تمہاری کس نے مدد کی انہیں کس نے نفع پہنچایا تمہاری حاجت پوری کریں انہیں بھی پکڑو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ سبحان اللہ کسی پیاری حجیث پاک ہیں غریبوں کے ساتھ خوشیاں باٹیں اور لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں بڑھتے ہیں مدینی چنہ کے ناظرین کی کالز کی طرف کافی دیر ہو گئی کوئی کال نہیں لی ہے میسیجز بھی بہت سارے ہیں کال دیجئے انشاءاللہ بھی کچھ میسیجز بھی پڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے اگر کوئی قربانی خرید ہے اگر اس کا قربانی چیز سے پہلے اس کے رات مر گیا تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے قربانی کا جانور عید سے پہلے کہہ رہے ہیں مر گیا تو دو صورتیں ہیں وہ خریدنے والا غنی شخص ہے یا خود شریف فقیر ہے تو اگر تو عام مالدار ہی ہے غنی ہے جو قربانی کے لیے نصاب چاہیے تو اب اس پر پھر قربانی کے لیے جانور الگ سے لینا یا حیثہ ملانا یعنی قربانی کرنا اس پر واجب رہے گا کسی بھی طرح اس کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا یا کوئی بھی معاملہ ہوا اور اگر وہ شریف فقیر تھا اس پر چکے شریعت کی طرح سے واجب نہیں تھی لیکن اس نے پھر خرید کر خود ہی واجب کی اپنے اوپر اب اس کا جانور مر گیا تو اس پر نیا لینا یہ واجب نہیں رہتا لوگ اس میں یہ ایک مسئلہ عام طور پر کبھی ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں اب جو نیا لیں گے وہ پہلی قیمت والا ہی لیں گے زیادہ لیں گے کم لیں کیا لیں اس طرح میں تو مرنے کے اندر تو جانور مر گیا ہے تو اب اس کے بعد تو اب کسی بھی قیمت کے اختیار ہیں کم قیمت میں برابر لینا چاہیں یا اچھا لینا چاہیں وہ اختیار والی بات ہیں وہ مسئلہ خاص کنڈیشن اور صورت میں ہے کہ جانور چوری ہو گیا اور انہوں نے بعد میں کوئی نیا جانور خریدا اب وہ بھی مل گیا قربانی سے پہلے تو اب کیا کریں ان دونوں کے اندر تو اس میں پھر یہ فقیر کے لیے کہ وہ دونوں ہی زبا کریں اور گنی کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ان میں سے اچھا ہے یعنی قیمت کے اعتبار سے بھی اس کو کریں اور اگر اس کو نہیں کرتا ہے دوسرے کو کیا تو پھر وہ جو قیمت میں تفاوتیں اتنی رقم صدقہ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلی کال مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال تھا کہ کسی اسلامی بہن کے پاس سالے ساتھ تولہ سے سونا اگر کم ہے اور نہ ان کے پاس کوئی نگت یا چاندی نہیں ہے تو کیا ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ٹھیک ہے دوسری کال بھی لیجے پھر ایک ساتھ میں جواب لیتا ہوں بکرے سیری کاروائے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیا سیری پھائے جی دونوں کا جواب دیجئے سیری پھائے رکھ سکتے ہیں گھر میں یا شاید اس لئے پوچھ رہے ہوں گا کہ اس کے تین اسے کرتن نہیں بنا کے ہم اس کو پورا گھر پہ ہی تو کوئی حرچ نہیں رکھ سکتے ہیں بیسے بھی اگر گوش بھی اگر بہتر ہے افضل ہے تین اسے اگر کسی نے وہ بھی نہیں کیے تو کوئی گناہگار رہونے والی یا قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن بہتر یہ شریعت متحرہ کا مزاج جو اس میں کتین اسے کر کے ہم تقسیم کریں اور پہلا کیا سوال تھا پہلا سوال ساڑھے ساتھ تولہ سونا سے کم ہے اور چاندی وغیرہ نہیں اس ساتھ دیکھیں قربانی کا جو نصاب ہے نا وہ چاندی اگر ہے تو ساڑھے باہمان تولے چاندی سونا ہے اگر کسی کے پاس تو ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے اور اگر کسی کے پاس کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے اسی طرح کرنسی ہے پرائز بونڈ ہے یا اپنی حاجت اصلیہ جو ضروریات زندگی کے سامان ہوتے اس سے زائد سامان وہ یہ اگر مل کر بھی اتنا بنتا ہو کہ ساڑھے باہمان تولے چاندی کے برابر رقم ہو جاتی ہے تو یہ قربانی کے حوالے سے گنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہوگی لیکن جیسا کہ یہ پوچھ رہے ہیں تو اگر کسی کے پاس واقعی ساڑھے ساتھ تولے سے کم سونا ہے صحیح مثال سات تولہ ہے سات تولہ ہے بلفرد اس کے پاس چاندی نہیں ہے اس کے پاس رقم نہیں ہے اس کے پاس آجت سے زائد کوئی ایسا سامان بھی نہیں ہے جس کو ملا کر یہ دیکھا جائے تو ایسی صورتحال میں اگر اس کے پاس کوئی چیز اور نہیں ایسی تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بہت خاص صورت ہوتی ہے عام طرح پر کچھ نہ کچھ پیسے آجت سے زائد وہ موجود ہوتے ہیں کچھ ایسا تو جب دو چیزیں آ جائیں گی تو پھر ملا دیں اب پھر ہم ملا کر چاندی کی نصاب کو جو ہے وہ اگلی کون سوال یہ بشنا تھا کہ قربانی کا یامر ایک ڈات کا لے سکتے ہیں یہ دات کا بڑا مسئلہ ایک دات کا دو دات کا خیرہ آج کل تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا تھا منڈی میں پکا خیرہ ہے لے جاؤ یہ کیا اس طرح نکلی پکا خیرہ اتنی فون آئے مفتی صاحب پکا خیرہ کہ ہم کیا بتائیں آپ کو پکا اور کچھا خیرہ ہرا خیرہ تو ہم نے سنا تھا اب یہ پکا خیرہ غالبا پکا خیرہ اس کو بولتے ہیں مفتی صاحب فرمائیں گے وہ پکا ہے کہ کچھا ہے میں نے کہا مسئلہ پوچھا تھا مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب کہتا ہے پکا خیرہ ہے جانور پہلے تو مجھے یہ بتا دیں پکا خیرہ کیا ہوتا ہے تو پھر جو بیچنے والا تھا اسی سے بوچھا بھئی آپ بتاتا پکا خیرہ کیا ہوتا ہے دیکھئے مفتی صاحب شریعت مطارہ نے جانوروں کی عمر متعین اونٹ پانچ سال کا ہیں گائیں بیل وغیرہ دو سال کی بکرا بکری ایک سال دمبا بیڑ چھ مہینے کبھی ہو اور اگر وہ فربا ہو سال برابر لگے تو ٹھیک ہے لیکن بکرا بکری میں عام طور پر ایک سال دو دات کا جو یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے تو اصل ہے ایک سال کا اب ایک سال کا بکرا آپ نے خود گھر پالا ہے پشلی بکرا عید پہ وہ تھا آپ کے پاس عید والے دن ہی پیدا ہوا اب اگلے آپ کے پاس بھلے وہ کچھا کی رہا ہے یا پکا کی رہا ہے یا جس طرح کبھی ہے آپ بھی استعمال کر دیں یہ عام طور پر تو نہیں استعمال ہوتے تو اب اس میں سال کا ہو چکا ہے کب اس کو کر سکتے اس میں کوئی عرج والی بات نہیں اسی یہ ہمارے پاس جانور کی عمر کو جانچنے کا جو آلہ ہے وہ دانت ہے وہ ایک بیان کی یہ پہچانے اب دو دانت کا ہوتا ہے تو وہ جس کو عام طور پر یہ مشہوری دو دانت کا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ عمر کے حوالے سے کوئی ڈانفہ نہ رہے بلکل شبہ نہ رہے اور دو دانت میں بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں چار کا ہو تو اور سونے پہ سو گا افضل بھی کہ بھی نہیں پورا کنفرم کسی طرح کے معاملہ ہی نہیں لیکن ہمارے ہم ازا یہ بنتا جا رہا چار والے کی قیمت بھی کم لگائیں گے چار والے کو چھوڑتے ہیں اور اس کو پیچھے ہو جاتے ہیں نہیں اس کو نہیں لگا حضور چار دانت کے اچھے دانت کا جو لائے تو لوگ اس کا محلے میں مزاگ مزاگ جو حجیب طریقے سے مزاگ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو برحال اسی کے ذریعے ہم لیں گے آپ منڈی میں جائیں گے بپاری آپ کو سو کہہ دیں جھوٹ جھوٹ ایک طرح کے عام ہے خرید و فروغ کے معاملے میں دھوکے عام ہیں اور اس طرح کے معاملات جب عام ہے تو پھر اس میں کیا آدمی کی سکتہ ہم یہاں دیکھیں کہ وہ دو دانت ہم دو دانت پیسو سے ہم خرید رہے ہیں یہ سب معاملات کرنی قربانی ہے بعض وقت لوگ وہاں سے پوچھتے ہیں فون کرتے ہیں اب انہیں ملزہ بلکل جانور دیکھ رہے ہیں اچھا موٹا بہت ہے اچھا تازہ بہت ہے اچھا یہ میرے بھائی جو بات اس کو بھی بتا ہے کہ یہ بات آگے دیکھ لیں اتنا موٹا ہے کہ وہ ایک سال سے بڑا لگ رہا ہے دو سال سے بڑا لگ رہا میں نے کیا جواب حالانکہ جو بڑے بڑے منڈی میں جانور بکھتے ہیں وہ بھی عموماً دو سال والی یعنی بیل وغیرہ میں دیکھے تو دو سال والی ہی ہوتے ہیں تو وہ دو سال میں ہی اس کو اتنا بڑا انہوں نے کھلا پلایا ہوتا ہے بکروں میں بھی دیکھیں تو وہ منوں کے حساب سے بکرے پہنچ جاتے ہیں تو اس کی بھی سال کے اندر اس طرح اس کو پہنچ جاتے ہیں آپ کا جواب یہ ہوگا کہ دو دانت ہی کو ہم دیکھیں گے ہم دو دانت کو میار نہیں بنائیں گے یعنی عام بیپاری میں ہاں کوئی قابل اعتماد آپ کو نمازی پرہیزگار آدمی یا خود پرہیزگار آدمی دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے محلے میں ہی پچھلے سال بکرہ تھا ابھی ہم نے اس کو تو ٹھیک ہے سال کا ہو گیا یقین ہے بس ٹھیک بلے دانت نہ ہوتا بلے دانت یعنی پکا کیرہ کچھا کیرے والے پکا کیرہ کچھا کیرہ گیا میں بات یہ کر رہا تھا میں نے اس سے جب معلومات کی جو بیچنے والا تھا میں نے کہہ ابھی پکا کیرہ کس کو بولتے ہیں کہتا ہے جی پکا کیرہ تو ہم اس کو بول لیں کہ جو ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہیں کہ ایک سال کا ہے بھی یا نہیں میں نے کہا یار آپ بیچ رہے ہو جانور آپ کو کنفرم نہیں ہیں کہتا ہے دراصل میں نے بھی کسی سے خریدہ تھا تو می نے کہا آپ کو سو فی grandین یقین ہے کہ ایک سال کا ہو چکا ہے یہ بکرہ کہتا ہے مجھے بھی یقین نہیں ہے میں نے کہا دیکھ لیں آپ آگے بیچ رہے ہیں کہتا بھی ان کو اسی لیے کہا بھی آپ چیک کر لیں اگر آپ کو سمجھ میں آتا تو لے لیں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پکا کھیرہ صرف کھیرہ بولتے ہیں اس کا مطلب وہ تو اور پیسے سے لگے یہ اگلی کول دی جائے گا میں ہندی کے سیر ویڑاول سے آمین آتاریا بول رہی ہوں میری دادی کی طبیعت کھڑا بے تو ہم کیسے خوشیاں منائیں کیسے خوشیاں منائیں اللہ تعالی آپ کی دادی کو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائیں اور آپ کی دادی کو شفاہ دے کر آپ کی خوشیوں کو دوبالہ کرتے ہیں اللہ تعالی بہت کرتے ہیں خوشیاں منائی جا سکتی ہیں یہ انداز جو نا وہ بعض اوقات چلیں زمینن کول آگی تو کسی کے ہاں انتقال ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم اس سال خوشی نہیں منا حید کی نا حالکہ ایام سو ختم ہو گئے سال کے بیچ میں ہی کئی انتقال ہوا تھا وہ کہتے ہیں ہم اس دفعید نہیں منا پہلید ہم نہیں منایں گے نہ ہم کپڑے بنائیں گے نہ ہم یہ کچھ کریں گے اچھا بعض دیندار لوگ سمجھدار لوگ کہ یہ سوگ نہیں ہے خوشی کے اظہار کرنا یا کم از کم اپنے کپڑے لباس اچھے یا نہیں پہننا یہ چونکہ ہمیں شریعت متحرہ کی طرف سے ہمیں اس چیز کا حکم لیا گیا ہے وہ کرنا چاہیں بھی تو اس پر پورا معاشرہ ان پر آ جائے گا ارے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اپنی والدہ کی یا کوئی بھائی کی فکر اسی پہلی ہی تھی انہوں نے نئے کپڑے سے جا لیے اگر بالفرض دکھ ہے بھی تو دلی کیفیت کا نام ہے اب دل میں وہ کیفیت نہیں ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اسی کے حوالے سے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوگ کے طور پر یہ کرنا تو یہ تو جائز ہی نہیں یعنی عید والدین کو یوم سوگ یوں منا لینا اور اسی طرح دیگر لوگوں کا بھی سوگ کے طور پر ان کے گھر پہ آنا پھر اسی دکھ کو دوبانہ بڑکانا اسی چیزوں کو بجائے یہ کہ ان کو خوشیوں میں شامل کیے جائیں وہ ایک دوبانہ ایک نیا سوگ اس وقت کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ کیفیات تو جائز نہیں ہے اس انداز سے کرنا تو ہمیں برحال اپنے اس حوالے سے شریعت متحرہ کے جو آکامات ہیں ان کے مطابق کرنا چاہیے اچھے ہو جلے ساف سترے کپڑے پہنا خوشی کے جو اظہار ہیں ایک نورمل طریق اس طرح بیمار ہیں تو بیمار کی جیسے تیمہ داری کرنا لیکن اس کے ساتھ یہ کوئی ہمارا میں شروع میں ارز کر چکو ملکی تیوار نہیں ہے یہ ہمارا مذہبی دین ہے عبادت کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہیں تو اس کو ہم عبادت سمجھ کر عبادت کے طور پر ہم یہ معاملہ دینا بیمارداری سواب اس طرح اس دن خوشیاں منانا بھی اگر اللہ کی رضا کے لئے تو سواب کا بھائی ان کی تیمہ داری یادت پھر ان کے ساتھ بیٹھنا بیمار کے ساتھ بھی ہم خوشیاں باٹنے کا جو چلا رہے ہیں تو بیماروں کے ساتھ خوشی بلکہ بیمار اگر گھر میں ہونا اور عید کا دن اس کو الگ تھلاک یا اس کو اوپر والی چھت پر بیدتے کیونکہ بکرے اب نیچے آگئے اب بھی ان کو اوپر بھی یعنی ہاں دنوں میں گھر کے جانور وغیرہ کوئی بکرے بکرے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسے سیپرٹ جگہ پر بانتے ہیں اور اس دن اگر مہمان آنے تو یہ بیمار پھر بیمار اس طرح کا جیسے ماشاءاللہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہماری دادی بیمار ہیں تو ہم خوشی کیسے منائیں تو اس کا مطلب ایک پیار محبت والا ورنہ دادی اور دادا اس طرح کی کیفیت والا بیمار ہو تو جہاں آج کل کے معاشرے میں اپنے بڑے زعی والدین کو کوئی خوشی باتنے کے لیے اس کے ساتھ پانچ مٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ خوشی کا انداز یہی ہے کہ ہم تھوڑی ان کے پاس بیٹھے بیٹھ جائیں ان کے ساتھ اچھ باتیں کریں ان کو کچھ مسکراہت ان کے چہرے پر لائیں کیونکہ مسکراہت اور یہ مسکرانا اور اچھی باتیں کرنا خوش دلی یہ بھی انسان کی کیفیت کو تبدیل کرتا ہے کچھ بزید بلکہ جیسا کہ سوال پوچھا اس میں جیسا کہ شمی بھائی نے فرمایا اس میں اگر اچھے کپڑے پہنیں گے مسکرائیں گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں باتیں گے تو وہ بیمار کی بیماریاں بھی انشاءاللہ کم ہوں گی وہ اپنے آپ کو جو نہ بہتر محسوس کرے گا آج کوئی چینج آیا گھر 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 میں سارے ہی رونے دونے لگائیں گے تو وہ آدھا ویسے ہی بیمار وہ اور بیمار ہو جائے گا حضور آپ سے سوال کر رہے ہیں میسیج پر کیا آپ حاجی عمران رکنے نگانے شورا کے بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں پیر بھائی ہیں سبحان اللہ جی بھائی پیر بھائی ہیں حاجی کال دیجئے گا مشابتا جی مشابتا فرمائش پوری کر دیجئے اس کے بعد پر انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں موسیقی 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 ان کو دیجئے گا مایک ہمارے نہیں اب یہ بتائیں گے کس کے بڑے آپ کا نام کیا ہے حزیفہ تاری کس کے بیٹے ہیں محمد شفیق تاری محمد شفیق ان کا نام فتوہ پر آتا ہے پوچھیں گے ہیں ان سے جی ان کا نام تو فتوہ پر آتا ہے اچھا فتوہ ابو حزیفہ توان کیا بار جی مدنی مدنی آپ کا نام آمد تاریہ اچھا کن کی بیٹی ہے مفت شفیق واہ واہ کیا بات ہے محمد شفیق مفت شفیق محمد شفیق محمد شفیق ماشا اللہ اور ابو کا نام محسن محسن بائی اچھا آپ نات پڑھیں گی کون پڑھے گا نات چلیں بھئی ایک شیر سنائی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا ملت شفیق خود شفیق موسیقی 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 ربی جلالہ نور محمد الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پڑیں گے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے اے پیارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا اے تارا مدینہ مفتی مفتی بنیں گے مفتی ابن مفتی بنیں گے ابن مفتی ابن مفتی کیا بات ہے آپ کیا فرما رہے ہیں مرشق کے ساتھ جائیں گے مدینہ مرشق کے ساتھ آپ چل مدینہ کروا دیجئے ابھی چل مدینہ کا کافلہ تقریب تیاری پر ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ مدینہ جانے کی تیاری پر ہے مرحبا مدینہ چلے کے ناظرین بڑھتے ہم اپنے سلسلے میں سیگمنٹ کی طرف اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو کچھ دلچسپی مزید بڑھے گی مگر وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے سیگمنٹ کا نام ہے علم کی چابی ماشاءاللہ علم کی چابی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم اس سیگمنٹ میں ہمارے جو یہ مبلغین ہیں ان سے ہی کچھ پوچھیں گے یہاں پر اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں گے ہر مبلغ ایک نمبر بتائے گا اس نمبر کے پیچھے کچھ ہوگا اس کے پیچھے بھی کچھ ہوگا جی نمبر دکھائیے پھر کیا ہوگا وہ پھر آپ نے فرمائش کر دیئے نا کل مٹھائی کی چھتی شریف چھتی شریف جلے بھئی چھے نمبر کے پیچھے کیا ہے دکھائیے مفتی صاحب کو سبحان اللہ مفتی صاحب سے جی چلیں جی اب آپ سے آج شارے فقیحی سوالات تو نہیں کیے جائیں گے شیر مکمل کی جئے چلیں جی مفتی صاحب آج آپ سے جب پوچھ رہے ہیں شیر وہ میں شیر کا ایک مصرہ پڑھ رہا ہوں آپ بتائیے خوب آنکھوں سے لگایا ہے گلاف کعبہ آگے سمکتو سے پاتے سنو رو بھائی نہیں نا یہ تو اب تو آپ انصاف کریں نا حضر آپ بولتے ہیں میں من سے بن رہا خوب آنکھوں سے لگایا ہے گلاف کعبہ یہ آپ کو یاد ہے میں نے مفتی صاحب جو سوال کیا ابنے مفتی سے تو نہیں کیا نہیں آرہا مفتی صاحب مدد لینے کی اجازت ہے عادل بھائی کچھ مدد کر دیں خوب آنکھوں سے لگایا ہے گلاف کعبہ پورا آپ کر دیں تصر محبوب کے پردے کا بھی جلو آ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اس کو آپ ترز میں سنا دیں راشد بھائی مائک دیجے گا راشد بھائی کیا بات یہ کلام میں ترز میں پڑھتا نہیں ہو آج پڑھ دیں تو کیا کچھ نیا ہونا چاہیے نا خوشی کیا عادل بھائی ساتھ دیں گے ماشاءاللہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ کسر محبوب کے پردے کا بھی جلو آ دیکھو بہان اللہ ماشاءاللہ اللہم مزید برکت دیں ماشاءاللہ ہمارے عالم تیرا پروانہ میں اور دیگر سنسلوں میں سنسلہ ہو جاتا تھا مزید دکھائیے نمبر مزید دکھائیے نمبر جی علی بھائی آپ سے چلنا مفتی صاحب کے پاس کیا جی جی حضرت چلیں پنجے تن کے پانچ پنجے تن کا پانچ نمبر دکھائیے اللہ حضرت پر راز کی بات اب دیکھیں کیا راز کی بات ہے وہ راز نہیں رہی ہے نا پہ تو رازی نہیں رہے گا وہ نہیں نا راز کی بات اب تک ہے نا وہ اب جب ہوگی تو وہ راز ختم ہو جائے گا عاش ہو جائے گا جسے غیب ہے نا غیب ہمارے اعتبار سے ہے نا نہیں وہ مطلب ہے نا کہ راز کی بات تو پھر وہ باقی رکھنے کی نا اب آج ہم راز کو آیاں کرنے کے لیے حضرت آپ سے راز کے بات میں سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہو اللہ حکر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا جو واقعہ ہے جی پہلے بھی شاید بیان تو ہو چکا ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے میرا اوڈیو ویڈیو کا کام تھا رات میں گھر آ کر جو ہے وہ اپنے بس وہ اس وقت کے حساب سے ڈبنگ وغیرہ کرتا تھا اچھا جو میرا گھر میں ریکارڈر تھا اس میں چھوٹے بھائی نے امیرہ لسنت کا بیان کی کیسیڈ لگا دی اور میں نے کبھی آوڈیو بیان امیرہ لسنت کا سننا ہی نہیں تھا نہ ملاقات ہوئی تھی وہ مدنی ماحول میں آ چکے تھے وہ مجھے دعوت دیتے رہتے تھے لیکن وہ بس تھا کہ آئیں گے آئیں گے بیان سننے کا مزاج ہی نہیں تھا نا تو میں سمجھا کوئی شاید لطیفوں کی کوئی کیسیٹ آئی ہے بھائی سنتے سنتے سو گئے ایٹی نائن فیبروری کا واقعہ ہے سردیوں کے دن تھے یہ بھی یاد ہے آپ کو اللہ حکر وہ بلینکی ٹوڑ کے سو گئے تو میں یہ سننے بیٹھا تو وہ تھا کہ اس میں کوئی عذابات اور اس طرح پھر ایک دم خیال آیا کہ یار یہ تو کوئی مولوی صاحب ہیں کوئی ڈرہ رہے ہیں یہ مجھے نام بھی نہیں پتا کہ یہ علیہ السادر صاحب ہیں یا کون ہے امیرہ جوات اسلامی لیکن وہ جو امیرہ لسنت کی باتیں تھی پورا سر پھر اوپر ایک کور رکھا تھا اس پر نام لکھا تھا جہنم کی تباکاری اللہ حکر وہ سنانا تو بڑا ایک کیفیت چینج ہوئی پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی اور رکھی تھی زمیں کھا گئی نوجوان کے ساتھ پس وہ جو رات ہے نا کہ وہ رات سنتا رہا روتا رہا اپنے گناہوں کو یاد کر کے ولی کامل کی زبان کی تاثیر اللہ کی رحمت سے صبح فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آنکھ لگی گیارہ بارہ بجے گھر والوں نے اٹھایا مجھے ایک مہینہ ہوا تھا وہ دکان کھولے گئے دکان نہیں کھولیں گے کیا میں نے کہا نہیں میں نے ذہن بنا لیا کہ آج سے یہ کام خاطر ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ اپنے اس واقعے سے مدنی چلنے کے ناظرین کو کیا پیغام دنا چاہتے ہیں میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ ارز کروں گا کہ بعض اوقات بعض سے لوگ ملتے ہیں کہ ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی یا ہم بہت گناہ گار ہیں یا گناہوں میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں یا ہم چینج نہیں ہو سکتے دیکھیں انسان کوشش ہی کر سکتا ہے رب کی رحمت بہت بڑی ہے سب سے پہلے تو گناہوں کا احساس ندامت کہ بندہ ایک نادیم ہو شرمندہ ہو رب کے حضور گڑ گڑائے دعائیں مانگے التجائیں کرے کہ مولا مجھے بدل دے اللہ مجھے قبول کر لے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے آپ کو چینج کر لوں گا لیکن رب کی رحمت کی طرف نظر کر کے آگے بڑھے اور واقعی یہ امیر اللہ السنت کی بہت ساری کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ کئی لوگ چینج ہوئے سبھان اللہ کئی لوگ سنہا کرنے والے چینج ہو گئے اور الحمدللہ میرے مرشد نے کس کو کہاں سے کہاں پہنچا کیا بات کیا بات جی دکھائیے گا دوبارہ نمبرز اور بڑھتے ہم اپنے راشد بھائی کی طرح راشد بھائی راشد بھائی راشد بھائی بل دیا نمبر تین نمبر تین بھائی دکھائیے راشد بھائی کو درست کیجئے بھائی راشد بھائی اب اس درست کیجئے کہ پیچھے کیا ہے میں آپ سے انشاءاللہ کچھ سوالات کروں گا اس میں آپ نے صحیح یا غلط کا جواب دینا ہے آپ نے بتانا ہے کہ صحیح ہے یا کہنا ہے کہ غلط ہے اور آپ کے پاس اس کے لیے صرف یعنی میرے سوال کے بعد فوراں آپ نے جواب دینا ہے اس میں آپ کو سوچنے کا موقع تھوڑا سا ہی ملے گا جی تیار ہیں آپ تیار آپ کر دیں بس تیار ہو جائیں بس کیا ہے انشاءاللہ تیار دیں میں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے چلے کے ناظرین دیکھتے ہیں دروس کیجئے میں ہمارے راشد بھائی کیا کر دیں جی حضرت پہلا جواب نہیں دے سک رہے سوچنے سوچنے یہاں میں کیاس نہیں کر سکتا چلیں ٹھیک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبیہ اللہ کہا جاتا ہے ٹھیک درست وضو میں کلی کرنا فرض ہے غلط صفہ و مروہ کے درمیان صحیح کرنا سنت ہے غلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج ادا کیا درست امیر علیہ السلام کی ولادت انیس سو پچاس سنے عصوی میں ہوئی درست نگران شورا کی کنیت ابو بغداد ہے غلط غسل کے چار فرائض ہیں غلط حضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جلان میں ہوئی درست ما شاء اللہ انہوں نے دس میں سے نو سوالات کے جوابات درست کی ہے ما شاء اللہ کیا بات ہے کل میٹھا انشاءاللہ صرف انہی کو خاموش ہے خاموشی خلط نہیں توقف کیا اس پر بڑی بارگاہ ہے وہاں پر جیتنے کے لئے منصوب نہیں کر سکتا تھا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ پہلی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیں جی اگلا دکھائیے گا نمبر اور ہم بڑھتے ہیں احمد رضا بھائی کی طرح آپ نے اشارہ کیا نا میں ہوں نہیں میں ان کو یہ اشارہ اب میں راز کو نمبر بتا دیں چوتھا نمبر دکھائیے گا جواب دیجئے سوال کا یاری نہیں میری نہیں کوئی بات نہیں اللہ اچھا کرے گا انشاءالہ اب آپ کے ہر سوال کے جواب میں پچیس سیکنڈ کا آپ کے پاس وقت ہوگا حضرت مولانا احمد رضا صاحب پہلا سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باوقت زبا عمر مبارک کتنی تھی اس میں دو کولیں تیرہ اور چودہ تیرہ اور چودہ جواب درست ہے نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیوں کیا تھا گھڑی لگا دیجئے بھئی سوچ دیجئے مشورہ کرنے کی اجازت ہے برابر والے سے سامنے سامنے سے ذہنی ازمائش کے لئے کتاب دیتے ہیں اس کے لئے آپ لیے یہ تو ہے ذہنی ازمائش داریکٹ ہے وہ جواب دے رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں صرف سات سیکنڈ ہے حضرت سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ دینے پر تاکہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے کیا بات ہے غلام ویودن بھائی نے جواب میں صحیح انگلی پکڑا ہے اسماعیل علیہ السلام کیا ہے نا وہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تو نہیں پتا استاد ہے غالباً استاد ہے ماشاءاللہ حضرت سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح داون پکڑا نہیں صحیح داون پکڑا صحیح ہے نا اب تو ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے جبکہ اسحاق علیہ السلام حضرت سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تو حضرت سارہ نے مشورہ دیا تھا حضرت ابراہیم کو کہ آپ دوسرہ نکاح کریں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اولاد کی نعمت سے اچھا یہاں ایک بڑی پیاری باتیں میں ارس کرتا ہے اگر اجازت ہو تو آپ کی اب بھی مختصر فرمائیے گا اسی سے جی جی جلی صلی اللہ تعالیٰ نے نکاح فرما لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی کچھ عرصے بعد اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی کہاں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات تو اس سے یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ اس کی اپنی بھرکتیں ماشاءاللہ جی اگلا سوال آپ سے کر رہا ہوں نماز جنازہ کے کتنے فرائض ہیں نماز جنازہ کے کتنے فرائض ہیں نماز جنازہ میں دو رقم ہیں تکبیر اور قیام تکبیر اور قیام آپ نے اچھا تکبیریں کتنی ہیں بھئی اس میں چار چار تکبیریں اور قیام یہ نماز جنازہ کے فرائض ہیں درست جواب دیا چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کون سے پارے میں مذکور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خدر علی نبینا و علیہ السلام کا مبارک واقعہ اگلا سوال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے آزاد کروایا تھا اللہ اکبر یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ سبب بنے آزادی کا کیا بات ہے ماشاءاللہ انہوں نے پانچوں سوالات کے جوابات درست دیئے اللہ تعالی ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ کے ہمیں بھی نافع علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے چار خود دیئے ایک لے کر دیا مگر وہ اجادت دیتے ہیں نا ہم نے ماشاءاللہ اس میں بھی ایک نقطہ ہے ہر سوال کا جواب آتا ہو یہ ضرور نہیں ہوتا صحیح بات ہم یہ جو کر رہے ہیں نا دلچسپی بڑھانے کے لئے دوسرا یہ کہ اچانک جب سوال ہوتا ہے تو اس کے جواب کا انداز ایک دوسرا ہوتا ہے دیکھنے والے کو بھی اس میں مزا آتا ہے جی نمبر دکھائیے اب بڑھتے ہم راشد نور بھائی کی طرف دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی جا رہی ہیں دلگوں نا تم ہی کہو کب تمہوں کیسا ہوگا جی دکھائیے نمبر ابھی دو رہتے ہیں جی حضور اب آپ کے پاس باقی ہے دو نمبر اور ایک اور دو ایک اور دو 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 دے دیجئے بھائی ان کو دو مرتبہ دیجئے گا بھائی لفظ مکمل کیجئے سبحان اللہ اب اس میں ہوگا یہ راشد بھائی ہم آپ کو اسکرین پر کچھ دکھائیں گے اس میں بیچ میں ایک لفظ لکھا ہوگا ایک حرف وہ لفظ آپ نے مکمل کرنا ہوگا چار غلطیوں کی آپ سے زیادت ہوگی جی دکھائیے چار غلطیوں کی زیادت ہوگی بیچ میں لفظ دکھائیے کونسا لفظ ہے ایک حرف آپ لکھ دیتے ہیں چار حروف پر مشتمل یہ چار حروف پر ہے مزید ان کو چار غلطیوں کی زیادت ہوگی جی اچھا آپ کو ایک ایک حرف بتانا ہے جی جی آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہیں صرف اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ لفظ آپ نے کونسا حرف اس میں سیٹ کرنا ہے تاکہ وہ پورا لفظ بن جائے جی گیارہ سیکنڈ ہو گئے دس سیکنڈ علیف ہے جی علیف علیف ہے یا نہیں ذرا بتائیے گا بھئی علیف نہیں ہے بھئی یہ گلتی ہو گئی آپ سے یہ واو ہے یا دال ہے یہ واو ہے واو یہ واو ہے جی ساتھ سیکیں میم ہے میم ہے بھئی بتائیے گا ذرا جی بھئی میم تو ہے آشاءاللہ کیا بات ہے ایک لفظ لگ گیا تو پھر تو صحیح ہوئی جانا ہے دیکھیں وہ کیا لگاتے ہیں حرف تا ہے تا یا تا چلیں توہ کر لیں توہ ہے یا نہیں ذرا بتائیے گا نہیں ہے جی ایک گلتی اور ہوگی ساتھ کروڑا اب دو کی آپ کو گنجائش ہے سین سین ہے کہ نہیں نہیں ہے سر اب یہ گلتی کی اجازت ہے چلیں میں آپ کو اس میں ابھی گھڑی روکیے گا آپ کو صرف میں اشارہ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ جو لفظ ہے نا جو بن رہا ہے آج جو ایام چل رہے ہیں ان میں اس کا خاص ایک اس کا تعلق ہے اچھا را ہے را ہے بتائیے گا بھائی بلکل را ہے اب بتائیے کون سا لفظ ہے نہیں پورا بتا دیں آپ کو اجازت مروہ مروہ سعان اللہ مروہ کیا یہ بھی بتا دیں گا یہ صفحہ اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں جس پر حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بچپن میں تھے دوب پیتے تھے تو پانی کی تلاش میں آپ کبھی صرفحہ کی طرف جاتی ہیں کبھی مروہ کی طرف کیا بات تو مروہ ایک پہاڑ کا نام اللہ حضرت اور یہ سعی جو ہے یہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو تواف کے ساتھ واجب قرار دیکھیں ماشاء پاک میں بھی اس کا ذکر ہے ان السفا والمروہ تمن شائر اللہ بشک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانی ہے چلیے جی اب غلام مجیدین بھائی کے پاس صرف ایک ہی ہے اور یہ بھی ایک ہے نمبر بھی ایک ہے یہ بھی ایک ہے جی دکھائیے گا نمبر اور بول بھی دیں اپنی زبان سے بھی ایک نمبر کے پیچھے کیا ہے کلام سنائیے آپ کو جو کلام سب سے زیادہ پسند اس کے دو شیر طرز میں سنا دیجئے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف اُن کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف اُن کی رسائی ہے گھر اُن کی رسائی ہے نو جب تو بنائی ہے اور سب نے سبے محشر میں لَلِقَرِ دیا مجھ کو لَلِقَرِ دیا مجھ کو مجھ کو لَلِقَرِ دیا 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 ماشاءاللہ مرحبا مرحبا بدین چینل کے ناظرین کی کچھ میسیجیز بھی ہیں مفتی صاحب آپ سے سوال یہی ارشاد فرمائیے کیا اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں لوگوں میں ایک طرح کا محروف کوئی ٹوٹکا ہے باقی کوئی یہ شریف مسئلے تھے اگرا سوال یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں اور حرج بھی نہیں ہے اجتماعی قربانی میں سات حصے ہوتے ہیں اگر کسی ایک کا حصہ ایسا ہو جس کے پیسے حرام مال کے ہوں تو کیا سب کی قربانی نہیں ہوگی دیکھیں قربانی ہو جانا ایک جدہ بات ہے اور اب جو پیسہ اگر کوئی ناجائز پیسہ اس میں لگا رہا ہے ناجائز پیسہ استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کی قربانی پر وہ معاملہ رہے گا یعنی یہ کہ قربانی کا ادا ہو جانا اگلا درجہ درجہ قبولیت طرح پہنچنا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ اب سلسلے کا وقت تقریبا ہمارا اختتام کو پہنچا ہے میں تمام مبلغین کی طرف بڑھوں گا اور ان سے ارز کروں گا کہ ایک ایک منٹ میں ہمیں کچھ عید کے حوالے سے خوشیوں کے حوالے سے دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے جائیں جی رکنے شورا کیسے پہلے خوشیاں بانٹی ہے جسے اس پر کافی کلام بھی ہوا ہے سب سے پہلے اپنے قریبی عزید رشتہ دار اور کسی کو خوشی دینے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ میرے ایک ناکس عقل میں آتا ہے وہ ہے مسکراہت کہ جب کسی سے ملیں تو مسکرا کر ملیں یہ بھی خوشیاں بانٹنے کا ایک ذریعہ ہے ٹھیک ماشاءاللہ جی احمد عزیز بھائی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے بشی رو والا تنفیلو کہ خوش خبریاں دو نفرتیں نہ پھیلاؤ ٹھیک یہ ایسا جامع فرمان زشان ہے کہ یہ ہمارے شعبہ زندگی میں بہت سارے ایسے ہیں جس کے اندر ہم اپنے آپ کو اس پر اگر عمل کریں اس عدیث پاک پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم کامیابی کی راہ پر چل پڑھیں گے مریض کی عادت کرنی ہے تو اس کے پاس جا کر ایسی باتیں نے بلا یہ تو کسی اور کو ہوا تھا وہ تو مر گیا وہ دن میں تو ایسی باتیں مریض کی عادت کے وقت نہیں کری جاتی کوئی مسئلہ نہیں پریشان نہ ہو تعویزہ تاریہ بھی لیں آئیے میں حجزہ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس طرح سے ہاں فولان کے پیٹ میں درد ہوا تھا تو وہ تو بس وہ چل دیا تو اس طرح کی باتیں نہ کریں بلکہ اسے خوشیاں دیں اب پریشان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے توہان اللہ کیا ہو گیا اس طرح سے اور بھی پریشانیوں کے جو مواقع ہوتے ہیں لوگوں کے اعتبار سے تو ان کی حمد بڑا ہے خوشیاں پھیلا جان مر نہیں ملا کسی کو اب شرعی مسئلہ تو یہ ارے بڑی مہنگی ہو گئے منڈی تو بارہ کی غروب آفتاب ہو گئی تو اتنی رقع مفتی صدقہ کرنی پڑے گی ایک حصے کی اگر اس پر ایک قربانی واجیب ہے تو اب کیا ہے حوصلہ بلند کریں آج جیسے میں منڈی گیا مجھے بھائیوسی ہو رہی تھی تو سعید جو اسلامی بھائی گئے نا کہنے لگے پریشانیوں کل بھی دینیں ہم ڈھونڈ کر لے آئیں گے سبحانہ الحمدللہ کچھ دیر بعد ہمیں مل گیا کیا بات خوشیاں باتیں خوشیاں پھیلاو یہ بات بھی آپ نے بڑی کمال کی گئی اتنی لیٹ گئے کیوں مجھے ایک مشورہ دیا تھا کہتا حمد بھائی ہمارا تجربہ ہے پرانا مگر یہ تجربہ ہر تین سال میں ناکام ہو جاتا ہو اس سال ہو گیا اس سال ناکام ہو گیا حصے کی رقم نہیں بکری کی رقم تصدیو کرنی ہوگی یہ بہت اچھا آپ نے بیانی کربانی واجیب میں مراد دیتی کہ اس کے اعتبار جو اس کا اپنا حصہ ہے ایامیں قربانی گزر گئے ہوں تو اب اس کے اوپر ایک بکری یا بکرے کی رقم تصدیو کرنا صدقہ کرنا باجیب ہو جائے اچھا یہ صدقہ یا شریف فقیر کو دیں گے یا کسی کو بھی دے سکتا نہیں شریف فقیر جو زکاة کے مسئلے زکاة کا حق دار ٹھیک ہے جی غلامی او دن بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماہول ہمارے سامنے ہے تو ہم بھی اس اچھے ماہول سے وابستہ ہو جائیں اور اس اچھے ماہول سے جب وابستہ ہوں گے تو ہمیں یقیناً اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہم اپنی خوشیاں بھی پھر اسلام قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے دوسروں کی بھی مدد کریں گے اور انشاءاللہ خود بھی خوشیاں باتیں گے اور جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں ماشاءاللہ عادل بھائی ماشاءاللہ آپ مائیک پر کوئی مدنی پھولنے ہمیں بس میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تبارکہ و تعالی ہم سب کو بھی حج و زیارت مدینہ کی سعادت عطا فرمائے آمین ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتم آلیہ مبارک سفر پر ہیں اللہ تبارکہ و تعالی ہمیں بھی مبارک سفر عطا فرمائے آمین بیر آشد بھائی مشورہ دینا اچھا مشورہ دینا اور اچھا مشورہ لینا یہ سنت مبارکہ ہے صحیح ایک مشورہ ارز کروں گا کہ خاص تنکہ ان دنوں میں عید کی چھٹیاں ہوں یا عام چھٹیاں ہوں تو لوگ تفریغاہوں کی طرف جاتے ہیں یا دوسری جگہوں پر تفریغ کے لیے بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے بچوں کو جب لے کر جائیں کسی جگہ پر جائز جگہ پر اچھی جگہ پر لے کر جائیں اپنے ساتھ تو پہلا کام تو یہ کریں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں چھوٹے بچوں کا دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے بچوں کے گلے میں کارڈ ڈال دیں اور اس کارڈ پر اپنا نام اور فون نمبر یہ لازمی لکھ دیں اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہوگا میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں اچھا اس میں اگر گلے میں ڈالیں گے تو شاید بعض اوقات معیوب بھی سمجھا جاتا ہے تو جیب میں بچے کا جے پرس ہوتا ہے تو اس میں بھی رکھا جا سکتا ہے کارڈ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں یہ مشورہ پچھلے دنوں مرکز الولیہ لاہور میرا جانا ہوا بچے ساتھ تھے تو کسی جگہ پر ہم گئے تو وہاں پر ہوا یہ کہ میری بیٹی کا ہالکہ ساتھ پکڑ کر چلتے ہیں تو ہاتھ چھوٹ گیا تو چھوٹنے کی وجہ سے بچی کھو گئی یعنی آدھا گھنٹہ تک وہ کیفیت وہی لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں ان کے بچے کھو جاتے ہیں تو میری اپنی کیفیت بڑی عجیب سی تھی یعنی کہ آنکھوں سے آنسو بھی تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی تھی اور اس وقت بہت شدد سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ کاش اس کے پرس میں میں اپنا کارڈ ڈال دیتا یا فون نمبر لکھ کر ڈال دیتا آدھا گھنٹہ تک خیرہ ڈھونڈتے رہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مطلب کوئی آدمی کسی کے پاس بچی تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں مل گئی تو پھر میں نے پہلا کام یہی کیا کہ اس بچی اپنی بیٹی کے پارڈ ڈال دیا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچی سر آپ کے بچہ ہے یا بچی کھو جائے تو اگر فون نمبر ہوگا تو فورم آپ کو فون کر سکتا ہے اللہ نہ کرے بچہ آپ کا کسی اور ہاتھوں میں چلا جائے تو آپ ساری زندگی کے لیے یوں سمجھئے کہ بہت زیادہ ایک پریشانی کا سامنا رہتا ہے راشد علی بھائی ابھی جتنی ڈسکس ہوئی مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں ہوئی کہ عید میں خوشیاں تقسیم کریں خیر خواہی کریں اپنے دوستوں احباب سے ملنا جلنا کریں تو یہ صرف عید کے دنوں ہی میں نہ ہو بلکہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ خوشی کا موقع ہو غمی کا موقع ہو ساری زندگی انسان کو ان آداب کو اپنا آنا ہے اور جن کا حقوق اس کی ذات پر لازم ہے اس حق کو سارا سال ہی ساری زندگی ادا کرنا ہے تو جو انداز ہمارا اپنے پیاروں سے دوستوں سے رشتداروں سے عید کے دنوں میں ہیں اے کاش کہ ساری زندگی ہمارا یہ ہے یہ راستیں ہموار رہیں اس میں رکاوٹیں نائے جی یعنی ہم مفتشیاں بڑھنے والے بنیں دکھ دینے والے نہ بنیں بشیرو والا تنفیرو والی جو حدیث ہے اس پر عمل کیا جائے مفتش صاحب اکثریت ایسی ہوتی کہ جو ان دو دنوں میں قربانیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں قربانی جو عام طور پر زبا کرتے ہیں کی جاتی ہے تو وہ یا گلی پہ یا روڑ پہ یا کوئی اس طرح تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جس جگہ قربانی کی ہے وہاں کی صفائی ستھرائی کر کے بھی خوشی دے سکتے ہیں کیا بات رکاوٹ جو لوگوں کے ہے اور خاص طور پر جہاں قربانی کا خون وغیرہ ہوا ہے تو وہاں پر چونہ جو ہے سوخہ لازمی ڈال دیں تاکہ اس کا تعفن نہ پھیلے اور اس سے جو ہے علاقے میں بدبو نہ ہو اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو در جائے قبولی تطا فرمائے ہمارے لئے مغفرت کا سبب بنائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم شان ہے شان ہے